فرم سدکار جو سدگراندی ساجین واجی گرو پیاری گرو سواری ساتھ سمجھ رسنا پنو اتر کرو گرو جی دی بکشش دفراو پیار نالفتے بلاو اکے والی کینٹے سارے آکھو جی واہ گرو جی کا کھانسا واہ گرو جی کی فتح آو جنک سما ساتھ پاس ہے مان پرتی اکا گر کر کے بیٹھنا دا جتن کریے پیرے دار ویرہ نو بیندیے بیباد ویچ اپنی پریم پیٹا رکھ کے مطحہ ٹیک لینگے جی راہ ویچی بالی یہ سوکھا رہے گا جی پیچھے سنگتا بے پندال دے ویچ پیچھے ہی بیٹھ جان پندال ویچ چلے جان جی پیچھے آ رہے ہیں رستیاں دے ویچ بھی پیچھے پیچھے نسنگو ہو کے بیٹھو جی راج کھڑے ہو نا جی بیند لگے ہو پیچھے پیچھے نو ہو جو ہو کھلے بیٹھوں گے ہو ایدھر لے پاسے رسی دے ایدھر لے پاسے نکڑ جاؤ ایدھر لے پاسے بیٹھ جاؤ رسی تپکے دجھے پاسے بیٹھ جاؤ سنگ ساتھ کھلے کھلے بیٹھے ہو سنگو پینامی بینتی اے بھی رستے دے ویچ چی اپا باچ اپنا پریم پیٹا جو شردہ ہے اپنی نمشکار کر لیو ایک واری دوروں ہی متھا دیکھ کے بیٹھے ہو کیونکہ جلدی کا گرتہ بنے تھوڑا سما ہوندہ ہے دن دے دیوانا ویچ اے ہوندہ ہے جدو شام دے وجدے ہیں نا ساتھے کتے ہیں چار دے نیڑے تیڑے او دو پھر کرام ویچ مجھانو ککھ پاؤنے پٹھے دتھے سارا کارد کرنا دن دے دوان ویچ شام نو پھرے تیان چون لگ جانا او بھی ساڑا پھرچ ہے کیونکہ ہوتے بیجبان نے جڑی ہیں مجھان کار کارانچہ کھڑی ہیں ہوتے بیجبان نے ہوتے ڈیوٹی ہے ساڑی اس یہ بھی نہیں کر سکتے بھی انہوں پکھے کھڑے رکھئے تیاب دوان سنندے رکھئے یہ بھی بھئی من نہیں ہوندی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوندی او دوبار پھر کہیں آنو ہی ہوندہ ہے بی بی آنے کارانچہ جا کے روٹی پانی دا کرنا ہوندہ ہے بچے سکو لوں آن دے کئی طرح نیاں گلہ رات دے دوان ویچ اے فکر نہیں ہوندہ بھی تُسی سات بجے آجو بہجو پا میں گیارہ بج جان بارہ بج جان اے فکر نہیں ہوندہ دن دے دوان ویچ اے خیال رکھنا پہنگ دا ہے تاں کر کے ساماں تھوڑا ہوندہ ہے تے کوشش کریا کریے بھی ایک آگرتہ پڑھے پہنانو ہی بینتی ہے ساریاں پہنان جیڑی ہیں نا ایک آگرتہ بنانو دے کوشش کریے ٹکاہ بنے ہمبہ بہت بہت بھی بینتی گردے ہونے اور کسی سنیاں میں ہمیں کوئی گاہوے کو سننے ہر نامہ چیتلائے کہو کبیر سنسا نہیں انت پر مگت پا انتدہ مطلب ہے آخر کار او دی گتی ہوئی جندی ہے دیڑا چتلا کے سوندہ ہے چتلا کے گوندہ اے بہت بار گل ہوئی ہے بھی ویکھندہ بشاہ نہیں گوندہ تے سوندہ سمجھندہ بشاہ ہے پیٹھ جاؤ تو پیٹھ جاؤ پیٹھ جاؤ دھکا بنائی جلدی جلدی بس ایک منٹ دے بیچ بیچ سارے بیٹھ جائیے لوگ آ کے سنا کوئی گاوے کو سنے سنے آئیے پہلے کوئی گاوے کو سنے ہر نامانچت لائے کہو کبیر سنسا نہیں انت پرم گات پائے لو سب تو پہلان تے میں اس گل دی مافی چمنا سہیڈی نگردی اور علاقے دی سبتوں بھی کل میں دوان ویچ حاجری نہیں پرسکیا تے میں سنے آئیے جیسی سیوا داران دے ہٹھ سنگان دے ہٹھ بھئی آپاں میں دین دن دا وعدہ کیتا سی جتھے ہون نہیں نا جانا ہوندہ پہلے دن او تھے اس تے آدھتے دسیا ہوندہ بھی اک دوان پھلانا سنگ جتھا لائے گا دو دن میں جانا تے جتھے میں دین دن جانا ہوندہ او تھے تنے دن ہی لکھے ہوندہ بھی تنے دن آونا تے ایتھے دے دوان ویچ میں تنے دن آونا دا وعدہ کیتا سی کل سید کچھ خراب ہو گئی ہو دے کر کے میں حاجر نہیں ہو سکیا تے میں سنے ہاں پہلے دے آسی بھی آپاں تن دوان پورے کر دیں نیا بھی میں ایک دوان ودا دیاں گا باوکے کل جتھے نے لالے آسی تن آپاں لالا تے میں نو پھر ایتھوں دی پربند کا ولو اے میسیج مل گیا آسی بھی ساٹھے پنڈ ویچ کوئی سماگم گردوارا صاحب دے بچ ہے پھر او بھی جروری ہے کیونکہ پنڈا ویچ توانو پتا ہے کئی وری بارٹیاں باجیاں ہو جانی ہیں جے ایدھر سماگم چل دا ہے کوئی ایک پاسے ہور سماگم ہوئے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا میں اس گل دی مافی چونہ بھی کل میں آ دی سکیا تے میں ایک کوشش کی تیسی بھی ایک دوان آپاں ودا دیئے لیے میں تینی بورے کر دیں سو اس گل دی کل نہ آنے دی میں پہلا شروع جو مافی مگل گا باقی جے سنگتی بچار ہوئے گی پنڈ وارے آنے دی رڑکے بچار کر لے جے کہوں گے تے میں دیڑا کل نہیں آسکیا جاتے او میں پرسوں ایک دوان پھر بتا دے آؤ ہون اگلی گل گل سو ساڑھا گرو دسو پائیس آجے ساڑھا گرو دے ہے کہ گیان ہے بولو جی گیان ہونے دسو بھی گیان بکھن دا بشا ہے کہ گیان لین دا بشا ہے بولو جی جے شروع ایتھوں کریے اے نو اپنی نی بنا لیے نا ترم دی اے نی سی ساڑھی نی بجی ساڑھے مر جائے چیرے ساڑھا دکھی دکھی رہنا ساڑھا پریشان رہنا ساڑھی اڑجی ہوئی قوم ساڑھی نکمے لیڈر ساڑھے پنجاب دا برا حال میرا مانکہ ہنگا ہے اس سے کرکے ہے کہ ایتھے 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 گلت ہو گئے جدو تسی ایک واری را پٹک جانے ہونا ہے پھر پٹک دے ہی تو لے جانے ہو پٹک دے ہی تو لے جانے ہو ایک چیز صحیح سمجھ لگ جے او دوباد اگے گل ہو گئے جی اسی نی رکھی نہیں سکے اگے اسی کےڑا مہل پالاں گا ساتھو ککھ نہیں بنے اسی ہار گے ایتھے 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 نکتہ ساڑھے دماغ میں چھ نہیں آیا میں پھر سوچ کے دسو سنگو سکھ جیڑا دے تاری دا پجاری ہے جیان دا پہ گیاں نو مان دیاں کہ دے نو مان دیاں سارے دسو پڑا جیان نو مان دیاں کہ دے نو جیان جیان ویکھن دا وشای ہے کہ جیان لین دا وشای ہے پھر اسی دیکھتا جدو مطح دیکھ رہے ہیں ایتھے 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 درشن ہو گئے اپنا تیک سویرے آٹے دی کولی لیں گے گردوارے جانے تو گردوارے جدو آپاں واپس ہم نے آتے آ کے کرے گئے ہیں ابھی میں درشن کر کے آئے ہیں آپاں جدو فتہ گھر سے بجام آنگے ایتھے ہی مطح دیکھ آنگے لینڈ چلک گئے مطح دیکھ کے کاراکے کی کہاں کہ بھی آج میں درشن کر کے آئے ہیں کہاں گے تھی سارے ہی ہیں پر جڑا جے گیان سے گروہ ہے شبد گروہ ہے گیان گروہ ہے شبدان دوارا وہ گیان سانوں ملتا ہے گیان گروہ گیان شبدان دے دوارا ملتا ہے اور جے گیان گروہ سی پھر تھے گیان لیندہ بشا سی جے گیان گروہ ہے جے دے گروہ ہے پھر ویکھن دہ بشا ہی ہندہ ہے جے گروہ دے ہے پھر ویکھن دہ بشا ہے جے گروہ گیان ہے پھر سمجھن دہ بشا ہے گیان لیندہ بشا ہے دیکھوڑ میں نو دسو بھیکھ کے پلا ہویا آج تک کسے تھا آپ ساپ جاتے ہیں دی گال کر دیا میں نو دسو گنگو نے ساپ جاتے ہیں نو بیکھیا سی کے نہیں سی بیکھیا ہو گیا سی وہ دا پلا نا 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 انہ نے ماتا گجری نو بیکھیا سی کے نہیں سی بیکھیا ہو گیا سی پلا سنے آنے سی ماں گجری کوڑ بے جاندہ جے پانچو میٹے سوڑ لیندہ وہ دا پڑا ہو جاندہ سمجھ لیندہ ماں دے بچنا ماں دیا گلہ سوڑ لیندہ بے کے دھوڑا ہے دیکھو لائن چھ لگ کے سمس گیاں لے لو ایتھے بے کے گیاں لے لو کھڑے ہو کے گیاں لے لو اصل چھ مدہ آئے ابھی گیاں لیندہ بشا ہمیں بیکھڑ دا پیشانی اکھا خوڑ کے گیاں لے لو چاہے اے اکھا بند کر کے گیاں لے لو گل پکڑ لائے پاہ میں اکھا بند کر لائے میرے سامنے اکھا بند کر کے اہم بیٹھا لائے پر جو سمجھایا جا رہا ہے اوہ لہ لائے اوہ ہے تیرا گروہ بیکھن دا بھی شاہدی ہے پروبلم ایڈی بڑی ہے اے تسی کہوں کہ بھی کیوں کہ ساڑھی ساری قوم نو گیان ہویا نہیں تیم منی یہ جاندے نے بھی اسی درشن کر گیا ہے درشن ہندے نے سرت نو شبد گروہ ہے سرت سکھ ہے جدو تسی این ٹیک کے نہیں ہے سرت تیا آن لگ گیا ہویا تو اڈا سرت جڑی ہوئی ہے اے سکھ ہے تیجیڑا گیان مل رہے ہیں اوہ گروہ ہے جدو سرت تے گیان دوں میں کٹھے ہونگے اوہ دو سکھ دا تے گروہ دا میلے دے دا دے کڑ آ جانا انہوں درشن نہیں کہیں دے جے انہوں درشن کہیں دے ہیں پھر ساڑھے پر کے تے سرتے بھی روج چکھ دے ہیں گرنطھی چکتے ہیں نہیں گروہ گرنگ صاحب مصرد تے اید تھے ہاتھ بھی لاؤنے ہیں روج ساڑے آ رہا تے لانا روج ہاتھ لاؤنے ہیں تسی روج گروہ گرنگ صاحب تو ہاتھ لاؤنے ہو ٹچ کر دے ہو اسی تے روج کر دے ہیں کننے کننے پاٹ چل دے ہیں پھنچہ � Acting ہاتھ بھی لاؤنے ہیں اسی تے ہیں پرکاش بھی کری دے ہیں سوکھاسن بھی کر دے ہیں بڑ گئی سی برہم گیا نی تو آپ صرف راہے ہیں جنرے جنرے جمعی گردواری سی بہت ہے کیا صرف راہے ہیں جنرے جیں جمعی گردواری سی بچے گاں بچے جمعی نیانے گردواری جا当然 سمجھنا ہے چاہے گردوارے رین اللہ سمجھ جے چاہے گردوارے تو باہر دولار знаю سمجھ دے چاہے کھڑا ہو کے سمجھ لے بے کے سمجھ لے اکھا کھوڑ کے سمجھ لے اکھا بند کر کے سمجھ لے گیان لیندہ بشا ہے گیان سمجھن دہ بشا ہے گروہ ساتھا سمجھن دہ بشا ہے بکھن دہ بشا کنے بناتا پلکھا کھڑا بڑا پاتا پساٹی ساری دنیاں لکھا لوگ ہجارہ میلاندہ سفر کر کے گوردواریں چھ جاندے ہیں ہجارہ میلاندہ سفر کر کے لینہ چھ لگے ہیں ایک تو منٹ مڈا جا ملتا ہونا نو ایک تو منٹ اے اے کھڑے پھٹا پھٹا سے چلو اکی لنگ جو اے پرے نکڑ جاندے ہیں تکارا کے گھن دے ہیں درشن کارا ہے ہے سمجھن دہ بشا ہے دماغ جو بیٹھے گا تھا پھر میں بینتی کر کے پھوشنا کیونکہ اے جاڑ ہے ساتھی میں نو ہر جگہ اے گل کرنی پہن دی اے ساتھی نہیں ہے جے اے گل پکڑ چاہے گی تاں اگ گل شروع ہوئے گی میں پھر پھوشنا جنہا جلادہ نے گروہ ارجن دیب جنہا تتی تبیتے پایا سی دسو اونا نے گروہ ارجن دیب جنہا بیکھے آسی اکھا نال کے نہیں سی کی پلا ہوگیا سی اونا سنے آنے سی اونا سمجھے آنے ہونا جے سمجھوں گے نہیں بیکھ کے پلا کے میں ہوئے گا پڑھ دیں گا بہت وار پھر ایک بار پکی کریے پڑھ دیں ساتھ گرنوں سب کو بیکھ جیتا جگت سنسا ڈٹھے مکت نہ ہو گئی جچر شبد نہ کرے بیچار جنہا چیر شبد دی بچار نہیں کر دے جنہا چیر ساتھ دماغ جو کیا جا رہے ہیں وہ بچار دے نہیں انہا چیر گل نہیں پڑھ سکتی میریوں ویرو میریوں پائیوں میریوں پہنوں سب نو بنتی ہے بھی گیان لیندہ بشا ہے ساتھا گرو سرت وچب سوندہ بشا ہے ویکھن دہ بشا نہیں ہے جے گیان نو گرو ماندے ہو شبد نو تے جے دے نو ماندے ہو پھر ویکھن دہ بشا ہے ساتھا گرو سمجھن دہ بشا ہے تے اپا جدو ایتنا بے جانے ہیں پہن پرا جدو اپا ٹک کے سن رہے ہیں مان جوڑ دے ہیں سرت جوڑ دیئے سمجھ لو او دوں گرو ملتا ہے کیان ملتا ہے اکڑ ہوں دیئے سمجھو دیئے تیچر جیڑا ہے دستو ویکھن دہ بشا ہے کہ سمجھن دہ بشا ہے سمجھن دہ بشا ہے تے جی اگلا ایک منٹ واستے لائنہ چلا لو تُسی سٹوڈنٹ نو سٹوڈنٹس جننے بھی لائن چلا لو تے لائنہ چلا کے ایتا جائو ایتا ٹیچر دے سمجھنے ایل جا کے ایک منٹ واستے چلو 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 کر دیو پا میں پجاہ سال لائی جاؤں ککھ بھی نہیں بتا لگ ناؤں سے بچے دو وہ دے بہندا ہے چار چار پانچ پانچ کے ایٹھے ہو دے اکیے سمجھتا ہے تاں جا کے کچھ پاس ہوندہ ہو دے پلے تاں پہندا تاں ڈوکٹر بڑھندا ہے تاں جا کے کچھ بڑھندا ہے سمجھن سمجھن نال کوش بڑھندا ہے تے جیڑے ساپ جاتے سی وہ سمجھن آڈے سی تاں ساپ جاتے بڑھنے سی سنو وہ تاں ساپ جاتے سی اور سمجھن آڈے ہوڑ گئے ساپ جاتا تے گروہ رامدہ جیدہ پتر پرتی چند بھی تے ساپ جاتا ہی سی پر پرتی چند نے گروہ سال کو سنیاں تھوڑا ہوڑا ہے گودھی چکیہ ہوڑا ہے گودھی چکیہ بھی ہوڑا ہے گروہ امردہ جیدہ دوترہ لگتا ہے گروہ رامدہ جیدہ پت لگتا ہے گروہ ارجان دیو جیدہ نال کھیٹیہ ہوڑا ہے پراہ لگتا ہے پر رہ گیا پر تھیا کیونکہ گروہاں نو میں نہیں رہا ہے سنیاں نہیں سمجھے ہیں ساٹھے آڑا کم کیتا ہونا اے بیگ کے جی پاس بھی بیگ لیا انہوں تھوڑا کہیں دے درشن سمجھنا ہے تے ایتھو شروعات کرو سارے میرے ویر پر آ پینا جتن تے سمجھ دے ہو او دے تے کیا کرو درشن ہوئے ہے کیونکہ جے گیان گروہ ہے تے درشن میں تے سمجھن میں کہیں گے کمانگے جتے دے سمجھ آوے او دے تے ہوئے ہیں جتے سمجھ نہ آوے بھی آج درشن نہیں ہوئے اکھو ساتھا ہاں آج درشن نہیں ہوئے تے جے کتے ایتا درشن کیتے ہوں دے ہو اے صفت خسام دی پڑو نور ارسوں ہو کرسوں چٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے ماتشاہ مال جنم جنم دی کٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے ماتشاہ مال جنم جنم دی کٹی ہے بیک کے میل نہیں دی ہے جے ساٹھے اندر میل پہی ہے اے دا مطلب اجے بیکھی ہے یہ جے آج جسی نکمیں ہیں نا جے روح ساٹھی کھڑی نہیں اندر ٹکا نہیں آیا شانتی نہیں آئی اے دا مطلب ہے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشاہ اجے ہویا نہیں تُدھ ڈٹھے سوڑ سمجھ کے آنے ہو تُسی کھڑے ہوئے ہونے ہو نوٹ کرے ہو اے غلط تجربیج لے کے جائے ہو آج تُسی دو کینٹے سنو سمجھو آج گردوارے جان ویچے تے بینا سن سمجھن ویچے خرک ہے جتن بندہ سوندہ سمجھتا ہے او دن کھڑتا ہے تے جتے سوندہ سمجھتا نہیں او دن درشنی نہیں سکھا جے ہی موڑ جاندہ ہے تے جتن سوندہ ہے سمجھتا ہے او دن بتاتا ہے پھر اے سوندہ سمجھتا ہے اے درشن ایسے نے جدو بندہ گروہ دے گیاں سوندہ سمجھتا ہے پھر تے پیڑی تو پیڑی آدھ تو بھی ایک دن چھاڑ جاندہ کئی بندے دن دے بیکھی ہے جیڑے شراب چھٹی نہیں شی سکتے پر گروہ صاحب نو ایک باری سنیاں سمجھا مطلب گیاں جتے کئیتا ہونا تے لگیا سنگت پہ جاگے کئیتا گروہ آیا ہونا نا او دے گروہ آیا ہے سمجھایا سورت جڑگی ہو دی سورتناڑ سورتناڑ سنن لگ پیا سمجھن لگ پیا بس او دے ہی کئیتا لائے چھاڑ نہیں سکتا جر دوں کے میں بدل گیا انہیں کچھ نہ نہ ہوگے انہوں آج گروہ ملے تے انہوں پتا نہیں لگا ایک انتاب ہے کہ سنگ کے آیا ہے آج جے دے سمجھنے گروہ آیا ہونا ہے تاں بدل گیا ہے باقیاں دے نہیں ماندہ رشتے داراں دے نہیں ماندہ کسے دے بدل آیاں نہیں سیے بدلتا پر آج انہیں اصلی جو درشن کیتے ہیں جو سنیاں ہیں انہیں تاں کر کے اے پک کی گل پلے بندنی ہوئی بندنی ہوئی بندنی ہوئی بھی سننا سمجھنا اے درشن ہے تے جندگی پیچھ مانلو اونا بچنا نو لگو کرلو بس سمجھلو گروہ میری جندگی چاہ گیا گروہ میری سنگ صدا ہے نال اے نال ہے درشن جیڑا بندہ بدل گیا لو جیل دی جندگی چاہتے ہیں اکڑا گیا گیا سمجھا گیا تے جے گیان لے نہیں پائی پھر پٹک دے تُرے پھر آنگے کیڑے ویڑے نا کیڑے ویڑے ساڑے اُٹھے کام ہاوی ہو جانا ہے کیڑے ویڑے ساڑے تے کرود ہاوی ہو جانا ہے کیڑے ویڑے لوب ہاوی ہو جانا ہے موحاوی ہو جانا پتہ ہی نہیں لگنا چنگے پڑے سیوہ دار چنگے پڑے سیوہ دار کیڑے ویڑے کھاتے جاندے پتہ ہی نہیں لگنا کیڑے ویڑے کھاتے جاندے کیڑے ویڑے اونا دا بیڑا گرک ہو جانا پتہ ہی نہیں لگنا پر اس کر کے قربانی گیان دا پانی پینڈا رہے گا جو میں پانی دی پانی دی لوڑ ہے بھوٹے نو اتنا بانی دی گیاں دیس اکڑ دی لوڑ ہے ہرے پرے رہی ہے نانک نام ملے تا جیوان تانمان تھیو ہے ہرے 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 کھڑے کھڑے ہر ویڑے چڑھ دی کلاچ اناند پیا میری وائے ست گروہ میں پایا نہیں تے مریعا جیاں جمیرہ والے ہی تھے مینے جے بندے بڑے تورے بھردے دوگلے جے کردار نے گلہ گنگو دیاں کرتے ہیں کرتے ہیں پیارے ہو آج تے ہر کارچ گنگو بھئیتا ہے اہی تے کہیں دے سہیڈی جے گنگو بھئیتا سی آج تے ہر کارچ گنگو ہوئے پیارے ہو اوہ گنگو ہے ہی تا آیا کیونکہ سون سمجھ نہیں دیا اوہ بے اکھتا ہے سمجھ دا نہیں بڑے بڑے لیڈر نے مینے دے مینے پاٹھ کروں دے جا کے گردوارے ہاں چاہے کئی لیڈران دے دس دس جگہ پاٹھ چل دے ایک آفیسر نو میں جاندہ میں نو ملدہ ہوندہ جا میں نو جو دسناؤں نے میرا کیتھے پاٹھ دا پوگ پہنائے پرسوں اتھے پہنائے پھلانی دریگنو اوہ سمجھ دوارے اوہ نیڈے دے سارے جنہیں آج پاٹھ چل دے ہوئے ہو دے اک مینے وچے کٹ دوں کٹ دس پندرہ جگہ پاٹھ کر آدے جو میں نے ایڈیا لاما میں سکتر پنچترہہجار دے بندہ پاٹھا دیلا دے ایک مینے کریں ایٹھے بھی پاٹھے بھی پاٹھے بھی پاٹھے بھی پاٹھے بھی پھوگ دے توریہ ہی ریندہ وکڑے اٹھے سروپا پہنائے پھوگ دے اٹھے پہنائے کڑے اٹھے پہنائے پہنائے میں نے نے بچھی آنے کا ٹاڑی تنکھا کی نہیں ہے سانتی ہجار مینے دیتے لکھنا ہے کٹ کٹ آگے کہیں دا سانتی ہجار ملتا ہے تو میں سا اولا مامی پنجتر ہجار تے پاتھا دیلا دیتا ہے بیدہ مطلب اٹھو کنے کا کماؤدہ ہونا ہے بیہو جیئے بھائی مانیاں لے کے ایسی گیڑے پاتھ دیگا لے کر دیں یہ ساری ہو لوگ نے جیڑے بیگھ دے ہیں سمجھ دے کوئی دی گنگو دے گنگو دا کسور آپ پا سارے کر دے پیار کی تیو اپن گھٹ دے کیتے ہیں تو رہی نہ سر تے چکے گرنگ 뒤 ساؤب izarin Бы én möchte سروب سرتے چکے ہوڑکա علا کہ بھی شروب کا دے لیا یاری، کھنٹ پارڈ کرالڈ haba یہنگو دے لے کھنٹ پارڈ کر دے سر تے چکے شاملو مارا چلے گئے کہ نے داس مجھے پوگ پہ گیا گیارہ مجھے گلو گراند صاحب چلے گئے کہ نے شاملو پر آکھ ہوایا وہی ٹیبل وہی کورسیاں وہی بیٹر ڈی جے بھی چلتا ہے بہت نامی چلتے ہیں انہیں تینکیڑے رنگلاتے ہیں آپ کو ساتھ نہ ہوا تینکیڑے رنگلاتے گاڑا گنگولو گاڑا دیوں کر کر گنگو ہوئے تھے کر کر گنگولو پرابلم اے ہے وہ دے سدا گنگولو ہے آپ اپنے کا نکیڑا بہتا ہے تو نہیں لے گیا گروہ براند صاحب نو کرے گنگولو نے کرے لیا یاں دی قدر نہیں کیتی نا تینکیڑی قدر کر لی پائی دس سو اسی گیڑے اسی گیڑی قدر کر لی دس سو کننا کننا کو سوڑ لیا کوڑ بے کنی سیوہ کر لی اسی تو یہ تے مرگیاں انخاں گنگو دی انخ نہیں مری ساتھانیاں میں مرگیاں ساتھانیاں میں مرگیاں جمیران تے مرگیاں میں تو میں لائنا سونا دا سی انخ میں انخ لپن لی توریا توریا سی کدھرے ناملی بجا رہا تھا انہیں ملی لی کدھرے انخلی انخلی بندے کتھوں لپو گے ساتھانیاں میں نے انخ مرکی گنگو دی انخ مرکی جگنگو دی انخ مرکی جگنگو میں کہنا سہیڑی آ لے کدھی کدھی تے سوچ دی ہونگے بھی یار گنگو ساتھے پینڈ دا ہی ہونا سی کہ یہ سوچ دی ہونگے بھی یار سہیڑی دا نام گیا جاندہ بھی سہیڑی دی گنگو ہونا سی میں سہیڑی آ لے نو کہنا چمنا مانک ایم کر لو اج کل تے کرکر گنگو نے کوئی کٹ نہیں تھی کٹ کر 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 گنگو ہے تے جے گل کرو گے نا بھی او انخہ لب جان جیڑیاں اے 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 تو رو ایدھر چمکاور دی گڑی میں کہنا وچ بچا لے جی پہنے میں ایک پاسے چمکاور ایک پاسے سرہاند پھتے گڑ کتوں نہیں لب دی جی او چیز جے کتے لب نہیں ہووے کتوں نہیں لب دی لو سوناو آپا لائنہ سونا دیا بڑیاں پیاری میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نہ ملی بجارانچوں ویسے تھے نا ایک گلہ پا کرتے تھے ہاں ویسے چاہی گا اے بھی پنڈاڑ ہووے چھتیا رات دے نو تو بارہ ہووے دوان رات دا تے اے بس جتے کوئی بیٹھا سن ہووے بیٹھے پھر آگل کرنے دا سوال جے ساب جاتے ہیں دیں بات پاؤنی ہووے نا ساب جاتے ہیں دا تے سامنے لیونا ہووے پھر تے ایدان دا ٹائم ہو جاتے ہیں جو میں آج کالہ دا راتانے نا آج کالہ دین ایدان دا ہووے سامنے لے بند کرکے سارا تین چار اکڑ دے بیٹھے ہیں ٹک کے بیٹھے ہیں پھر این لگ دا ہوں دا بھی ساڑے سامنے ہی ہیں سارا بھی این لگ دا بھی بلکل سامنے لہ سنو میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھر ہے نا ملی بجاراں اے بجاراں جو مل دی نہیں مول لے لیں دے لوگوں اے انخنے پیدا ہو دیئے ہیں اے اندر پیدا ہو دیئے ہیں ساب جاتے ہیں جو پیدا کتوں ہوئی ہوئے گی انخی پتا نو بیک کے پیدا ہوئے گی گرو گوبن سنگھ نو بیک کے پیدا ہوئے گی ہونا تو سن کے پیدا ہوئے گی میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نا ملی بجاراں جو ایک دن پہنچ گیا سر ہاند او تھے مل گئی انخ دیواراں جو اے انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نا ملی بجاراں جو ملی بجاراں جو اُس تر تیتے کھڑ کے جد میں نجر جگت بجو ماری او تھے کٹا ساکا ہویا جانے دنیا ساری او تھے کٹا ساکا ہویا جانے دنیا ساری سورج وانگوں چمکی سفی سوپے دے درباراں جو میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نا ملی بجاراں جو ماں گجری تے ساہ بجا دے گنگو کھیڑی لے آیا جاں مرندے چگلی کی تھی کٹا پاپ کمایا جاں مرندے چگلی کی تھی کٹا پاپ کمایا آج بھی گنگو کنیاں جاندہ لون حرام گداراں جو میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نا ملی بجاراں جو تھنڈا برج تے عددی سردی قید سی دنوں کی تے پودے دن سی ٹھکا چلگا کی کہر لالاں تے بھی تے پودے دن سی ٹھکا چلگا کی کہر لالاں تے بھی تے موٹی رام جی دودھ پے آبن آیا لنگ دا ہویا ماران چو موٹی رام میں دودھ پے آبن آیا لنگ دا آیا ماران چو پتہ نہیں کننے دکھاں دے بھی چو موٹی رام برج دودھ پے آبن انخ جاندہ میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نہ ملی بجا رہا چو دین گبولو سانٹھا بچے او ساب پھول جو رشتے نا پے سکھی چھٹو موسلم بن جو جال موئے گل آکھے سکھی چھٹو موسلم بن جو جال موئے گل آکھے راج بھاگ نل دلے دیماں پھو جاؤ ختم سردار آنچوں میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نہ ملی بجا رہا چو چھوٹے چھوٹے لالانے نا داغ دھرم نو لائیا جاؤں دے نیہاں بیچ چین دے جاؤں پاپی نے پھتوا لائیا جاؤں پھوش من سمجھیں سکھی کرتی کرتی ختم سردار آنچوں میں انخلا بن لئی تُرے آسی کدھرے نہ ملی بجا رہا چو ایک دن پہنچ گیا سر ہاند ایک دن پہنچ گیا سر ہاند ایک دن پہنچ گیا سر ہاند او تھے مل گئی انخ دیوار آنچوں میں انخلا بن لئی تُرے آسی ایک دن پہنچ گیا سر ہاند تیزے آسی ایدھرے نہ ملی بجا رہا چو ایک دن پہنچ گیا سر ہاند دن پہنچ گیا سر ہاند ایک دن پہنچ گیا سر ہاند ڈوڑے دے آنے ہو جاؤ ختم سرداراں جو سرداری چھڑ دے ہو پر آجتے ادانے ہجارانی لکھران لوگ نے جنہاں نے سرداری چھڑ دیتی ہے نہ اونا نو کوئی نیاں بجھ چندہ ہے نہ اونا نو کوئی تکلیفہ دیتی ہیں جا رہی ہیں شاؤں کو وجہ ہی اونا نے سرداری جیڈی ہے چھڑ دیتی ہے جنہاں نے اپنے ناما نالوں سنگھ بھی کٹا تھا امریکہ گنیڈا گلینڈ پر کے دیشاں بچ بہت بندی آنے اپنے ناما نالوں سنگھ کٹتا تھا جدو اونا نام لکھاؤن جاندے ہیں نا اوٹھے جا کے پھر اونا نام دے نالوں سنگھ نہیں لاؤنے جدہ ہونے سمجھو بھی جے کسے بندے دا نا جسپال ہے جسپال سنگھ دے او لکھاؤن دا ہے جسپال گل لے سنگھ نہیں لکھاؤنے جدو او دے بچے دا نام رجسٹر کرون جاندے ہیں اوٹھے اپنے بچے دے نام نال سنگھ جاں کور کنیڈا امریکہ چلوکی لاؤنے گوریاں باڑے نام ہیں انہوں نے اپنی لاتا آیا شہرا لاتا یہ تھے کنی مشکل ہوئی ہوئے گی جتھے اٹھے اٹھے بٹے لالچ دیتے گئے ہیں ڈرابے دیتے گئے ہیں پر پھر بھی یہ ہونسلے چلے گئے ہیں اصل وچھ آؤ جو اپنے گل کر رہے ہیں نا کہ اے کلہ اے نہیں بھی گمدو مایا وچھ مویا گیا اسی ساری ساری کھا دے جا چکے ہیں کھا دے کھا دے پھر بینتی کرتا بکھو سکھ شریر ہے کہ سرت ہے بولو جی سرت ہے نا گرو دے ہیں نا سکھ دے ہیں ساڑی دے ہیں سکھ نہیں لی میں چوڑا پایا میں گاترہ کرپان میں داڑھی میں پاک بنی ہیں تے میں سکھا میرا آ سکھ نہیں جو میں دسنا میری سرت ہے سکھا تے جے میری سرت کھا دی بھئی ہے پھر تے کھا دا گیا تے بارلی جیڑی سرت ہے اے مٹیریل وچھ فاسدی ہے مایا وچھ فاسدی ہے جو میں تیسری پاس شاہدہ آپ بچنے پڑھ دے ہیں نا کہ مایا ممتہ موہنی لو سنو جن وین دن تا جاک کھایا سارا جگت کھاتا پہ ہے گنگو دی گالنی آپ سارے کھاتے پہیں کھاتے جانا وہ شریر دا کھاتا جانا نہیں آپ بندے نو شیر کھا گیا اے نو کتا کھا گیا اے مگر پھلانا پہ گیا وہ کھاتا جانا تاندہ کھاتا جانا نہیں سرت دا کھاتا جانا تے جیڑی ساتھی سرت ہے وہ کھات دی بھئی ساتھی بہتیاں دی اندروں کھات دے بھئی ہے تے جیڑی یہ کھان آلی مایا ہے نا مایا مایا دا ارث کوئی پیسے جا نوٹ نہیں بہتے پندے مایا پیسے نو سمجھ دے ہیں پیسے نوٹ ہے دا ستا ساؤ دا نوٹ ہے پانچ ساؤ دا دو ہجار دا بھئی اے نو گھیں دے یہ دی مایا ہے مایا دی دی دیفنیشن ہے اے مایا اگے او دی پرباشا ہے اے مایا جتہر مہو اپجے پاو دو جالا ہے جیڑی چیز سانو سچ ناڑو توڑے او مایا ہے جیڑی بھی چیز راپن ناڑو مطلب سچ ناڑو توڑے او مایا ہے جمیں ہونوے کیوں تو ارث سمجھ نے قتل ہویا ہے اگلا اے اے بے پی تر لے کر دی ہے ودوا او کہیں دی بے پراہ با گواہی دے دے گواہی دے دے ایک گواہری کہہ دیں گا جن نے میرے پتی نو قتل کیتا ہے میرے بچیاں نو تے میرے پتی نو میری منو تے میرے بچیاں نو انصاف مل جو ایک گواہری کہہ دے جا کے بھی اینے قتل کیتا ہے سنو تے بندہ کہیں دا ہے بچے ہو دے کہیں دے کارالی کہیں دی چھٹ پرے کانو پنگا لئینا ہے اگلے وڈے بندے نے تیرے ناڑ پنگا پہجو مڑکے تو اکھا ہوئیں گا ساری جندگی لی دشمنی مول لے لے گا جدو بند آئے اے ویک کے اچھا بچیاں کنی ویک کے کارالی دی گل سن کے اگلا گواہی دین واسطے منیانی مکر گیا اے نو کیا جا سکتا ہے بھی کھاتا پیا کھاتا پیا مطلب یہ ہے مایا مطلب موکے لے گی مٹیریل او بچے جنہ نے سچ بولن نہیں دیتا بچے آن دا چیرہ سمڑنے آ گیا کارالی دا چیرہ سمڑنے آ گیا اپنے پروارکنی ویکھ لیا او بی بی نو انصاف نہیں دوایا انو کینے نے خاتا پیا آیا انو کینے اے مایا جتہر وسرہ سچ پو لگیا موہو اپ جائے پاہو دوجہ لائیا اپنے پروارکنی ویکھ لیا پر سچ نہیں دیکھیا اے اے کھاتا پیا انو کینے کھاتا جانا پیسے نو ہاتھ لانا دی گلنی ساتھے نا میرے پینڈ دے نیڑے ایک بابا ہوں دا سی وہ نا مایا نو ہاتھ میں سی لاؤں دا میرے پیتا نے کہنا بھی ہور کسی نو گرائی دے یہ نا دے یہ اے باپے نو پیسے جنو دے تو میں انو کہنا بھی کسی اس باپے نو پیسے کیوں دنے ہو باقی دے کسی نو نہیں او کہن دے سی نہیں اے نا مایا نو ہاتھ نہیں لاؤں دا اے ہی گلتا پروار سی پیسے انو دے نے اے اے جیب نا اوری بڑی ساری جیب سی تھیلوائی دے او ایدہ اگے کر دیا کرے ہاتھ نہیں سی لاؤں دا بے چاپے تسی نوٹ پا دے ایدہ 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 او نو ساٹھے یاڑا لانا آئی نے جی خوشی کے نے بابا جی مایا نو ہاتھ نہیں لاؤں دا ساٹھا ٹپرے نے ناڑی انو پہے دے دیا کرے بے بابا مایا نو ہاتھ نہیں لاؤں دا بابا جیڑا نوٹا نو ہاتھ نہیں لاؤں دا یہ دا مطلب بھی مایا ہاتھ دی گلی گال نے سورت دی گال نے ساری کئی بندے جی پاچے لکھار پییا چکی پھیر دے ہیں پر اونا دی سورت نینے ڈے پہنچ دی آہ ہاتھ نہ لگے سورت سے کھے شریر دی گال لگی ہے اور دے دی گال لگی ہے سورت تیری نا پہنچے سورت لگ دی ہے سورت تے لگ دی ہے ہاتھ لگتا نہیں تو گندہ دے کرے جا کے پھر ایدہ ہوتا سی کرے جا کے گندہ دے ایدہ ہوتا سی میں جدو باہر میں دیشاں میں جدو گیا میں اُتھے میں سوچیا کرنا بھی ایتھے تے جیک گیتے بھی کوئی چیز کھرید دے ہیں ایتے نوٹ نگد پیسے دین دے ہی ایتے کارڈ برت دے ہر جگہ جتھے پیسے دینے ہوندے ہیں وہ کارڈ دے بھی چوکٹا دین دے ہیں جتھے بھی کتے برت دے ہیں وہاں تے جو میں ٹول پلا جے ساڈے تھے بڑھے ہوتے اُتھے بھی پیسے نہیں برت دے کارڈ ہی برت دے ہیں او دو پھر میں سوچیا ایتھے اڑے دے ساپ نرم آیا جانو کوئی بھی ہاتھ نہیں لوم دا ساری بریم یا نینے آخر ساتھ نہ ہو بیاد سارے باپے نے پہ اپنے آنے دے ہی ہو جانا پنجا چارہ سالنہ پہ چاپا کرنا نوٹ آنے ہاتھ لاماں گے پائی جننے آپ آیا اپنے کیا نوٹ آنے ہاتھ لاؤں نوڈ رہے ہیں بینک میں جمع کراو کارڈ بنا لوں جتھے برتوں کے کارڈی برتوں کے نوڈ ہو نی ہی نہیں ہوئی جان گے مجھے پانچہ دہ سالنا تک ہوتے ہیں اب میاں یہاں نہیں ہے جیڈی چیز سنو موغ لبے بچیاں بچیاں نے مولیا کے دے چھاٹمالے پنگانا لے سر پنچنا لے گرانٹ کا تو روڑا پائی جانا گرانٹ گرانٹ دا سارا ٹپرہ اٹھا ہو جو بچیاں نے مولیا اے اے میاں بیاں مطلب جیڈا سچنا بولن دے ہوئے میرے برگا بندہ جی ملو ہون میں ایتا سٹیتے بیٹھا تے مینو اے لگے پی چھاٹ پرے یار تین پنگا کی کیوں لے گنا کرتے نہیں کری جان دے بس سمجھا لے مولیا پی میرا ایڈا بدیا سسٹم ہے میں کیوں خراب کرتا مینو کی لوڑ پہی ہے بس آج جیڈی آئے نہیں کہنا دے پی سانو کی لوڑ پہی ہے چھاٹ پرے جیڈا کروں سو پر بس اے ہے بس جیڈی چیز کر کے تو سچ نہیں بول دا جیڈی چیز کر کے تو سچ تے کھڑ دا نہیں اوہ میا جیڈی کہ تو سچ تو پرے لے جان دی ہے اوہ میا میا دی دیفینیشن ہی ہوئی ہے تے جیڈا آپ دیسرے پاس شاندہ بچنا پڑ دے ہیں جرا کو سڑا میا ممتہ موہنی جن وین دن تاں جگ کھایا مان موکھ کھا دے گر موکھ اگرے جنی ساچ نام چیت لائیا مان موکھ کھا دے پہیا ہے کھاتا شریر نہیں جی جاندہ بندہ اندروں کھاتا پیا ہوندہ یہ تھے بہت بندے ہیں جیڈے کھاتے پہیا ہے میں بکھے آجی گاتریاں کرپانہ والے بھی بڑیاں بڑیاں پکاں داڑیاں والے بھی اندروں تے کھاتے پہیا ہے یہ جی جب موکھے لے جاندی ہیں بندے اندر ککھ نہیں نہ کوئی شانتی نہ ٹکا نہ سہج نہ اندھ نہ کھیڑا کوئی سرور نہیں اندروں کھاتے پہیا ہے گروہ جی کہا ہے کہ پہی تیسرے پاہشاں بچن کر دے بھی یہ پہی جیڑی مایا ہے پتہ نہیں لگتا ہے یہ کہاں بھی دنڈ بجن کے بندے پتہ لگ جو کیڑا کھاتا گیا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا ویندانتاں ویندانتاں کہنے دنڈ بھی نہیں ہے دے پر کھا بھی جاندی ہیں اندروں بندے کھا دیئے اندروں یہ اندروں کھا جاندی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اے مایا ممتہ موہنی جن ون دن تا جگ کھایا تے منمکھ جیڑے ہیں وہ کھا دے جاندے ہیں تے گرمکھ جن آدھا گروہ علموں ہیں جیڑے گیان لیندے ہیں اکڑ لیندے ہیں جیڑے ساٹے بانگوں ہیں ویک کے دیور جاند بھی متھا ٹیک لیا درشن ہو گئے جیڑے اکڑ لیندے ہیں سمجھ دے ہیں بھی سچے پاشا بچا کے رکھے ہو میں چوہ دھا لے پاسے نا جاوہ میں نو بچا کے رکھے ہو کہیں دے منمکھ دے کھا دے گئے تے گرمکھ ابرے وہ بچ گئے جنہی ساچنام جیتلا ہے منمکھ کھا دے گرمکھ ابرے جنہی ساچنام جیتلا ہے وہ بچ گئے جیڑے کہیں دے مالکہ بچا کے رکھے سچے پاشا اکڑ دے ہو بھی میں کہیں دے بہنہ پاس جا کے دے نا چکرہ بچا کے رکھے ہو لہنہ کے ساتھ بینو ناوے جگ کملا پھرے گرمکھ ندری آیا کہیں دے سنسار ہے جیڑا اکڑ بینا سچ بینا کہیں دے کملا ہویا پھردہ ہے چلے آنا ہاڑ ہویا پھردہ ہے اندروں کھا دے بہے ہیں کمڑے ہوئے جگہ جگہ ہوتے تکے خاندے پھردے ہیں ہون کمڑے ہی ہوئے ہیں ہون کمڑے دی کی نشانی کی ہے ہون کمڑے دا کی پتا کی بولنی جاندہ ہے ساڑھا پتا لگتا بھی ایسی کی بولنی جاندہ ہے کئی بندے سکے پر آنو پہنہ دیاں گاڑا گٹی جاندے ناو پتا نہیں لگتا بھی میری پہن دے دی پہن کمڑے ہون کمڑے دی کی نشانی ہے کمڑے دا اہی نشانی ہے جیڈی بھی چیزوں ہاتھ چلا گئی انہیں چک کے موچ پا جانی ہے جیڈی چیزوں ہاتھ چا گئی انہیں پی جانی ہے ہون جرتے دی پھریتے لکھیا تباکو دے نال کینسر ہندہ ہے تباکو دے نال کینسر ہندہ ہے دے شراب دی بوتل تے لکھیا ہے شراب سیت لئی لئی بول دیو ہانی کا رکھیں کمڑے دی کی نشانی ہے کڑی چیز چک کے کھا جے کڑی چیز پی جے کہتے شریاں ہم لکھیا پی پر اے ہوئی نشانی آنے بھی جگ کی کمڑے آنے خوشتنا آنے بھی دیستا ہے بھی سید لئی مادی ہے پھر بھی پینے ہیں ہن جمیں اج کل ویامہ دا سیجن چلتا ہے کنے ویامہ ہوندے ہیں ساری برات بھی بہت سیبہ کیتی کہا دینا شراب پی آکے او چیز پی آئی جیڑی سید لئی ہانی کا سارے آنے ہانی کی پی سارے آنے شریر گا لیا سارے آنے نقصان پی آنے لی نقصان دین والی چیز پی آئی شریاں وہ بہتا ہوتے لگے آئے پر ساتھ جاستا کمڑا جگت کہیں دا کی ہے انہیں سیبہ بہت کی تی انہوں گروہ صاحب گیندنے انہیں توانوں لگتے ہیں سیانے میں کمڑا ہی لگتے ہیں بھی کمڑا ہی نہیں شریعاں لکھیا کہیں سر ہوندہ ہے پھر بھی کھاندہ ہے شریعاں لکھیا ہے شراب پینڈا سید خراب ہوندی ہے پھر بھی پینڈا ہے ایک آدھا سیانہ ہویا گرمک ندرین آیا جتو گروہ تو اکل لئے گیا پھر کمڑ پونا اپنا چال پونا تیسان لگ پینڈا ہے اب کے سنے ہو تندہ کرتے ہیں نحفل جنم گوایا سخداتا مننا بسایا اندھے تندہ کرتے ہیں ہی ساری جنگی لگا لی تندہ کرتے ہیں نحفل جنم گوایا سخداتا مننا بسایا بہتے لوگ ترمنو تندہ بنا لیندے ہیں ترمیں جیڑا انہاں واسطے تندہ ہے سمجھن واسطے اکل لین واسطے نہیں آؤں دے جو میں ہون آج کئی آپ آئے تھے آئے ہیں ہون سارے آپ آئے تھے جو تو مطلب کیا ہے یہ کیا ہے بھی سچے پاس شامنو اکڑ دیو میں سچناڑ جڑا میری جندگی جی سچاوے جننے میں پڑھ دے پائی بھیردہ میں اپنی کارالی تو پڑھ دے جی رکھنا مال کا سچ دے دے میں پڑھ دے نہ پاوا کارالیاں کین بھی پڑھ دے میں پتی تو رکھ دییاں میری جندگی جی سچاوے میں نوہ کڑھ دے اپنے اکڑا مانگ رہے تھے تندہ کر دے پی آ دے دے داسر پہ یہ ہون مونڈے دا بیجا لگ جی سچے پاس شامنو کر دے ہو بینڈ آ جانا پورے آہی تندہ ہے تندہ ہے انہوں ہی نہیں دے پی سچے پاس شامنو یہ کی کام بان جانا چاہی دے یہ کی کرپا کر دے ہو زیادہ تے ہی مانگ رہے دو دے ہو پوٹ دے ہو کار دے سکھ دے ہو جمیر نہ دے ہو آہی چیزیں مانگ رہے تھے انہوں کہیں دے تندہ ساڑھی ساری دنیاں نے تندہ بنایا ہویا ترم تندہ ہے اپا کنیاں بھی بابیاں نے تندہ بنا لیا سو سو پاٹھ کر دے کٹھے تندہ تے سارے آنو بڑھی ہے بھی اوڈا بندہ مر جاندہ مینٹ کردہ ساڑ باد دو لکھر بیاں بندہ ہے یہ اگلے تین دنہ میں دو لکھ بنا لیا سو پاٹھ رکھ کر یہ تین دنہ جی بند جانا ہوندہ ہے تندہ اینہ نے بنا لیا پر اپا سارے ہی تندہ بڑھائی بھی اسی دھروتوں تندے پاڑ دے ہیں کارو بار پاڑ دے ہیں اسی اکڑ نیچ لائیں دے بھی میرے آمار کا اکڑ دے دے میں نو سمجھ دے دے میں نو اکڑ دے میں نو سمجھ دے میرا دماغ کھلے میں نو جیون دا چج جاوے لینی دے سی اکڑ سی سمجھ لینی سی پر بہت ہی دنیا نے تندہ کرتے ہیں نحفل جنم گوایا سخ داتا من نہ سایا پر تیسرے پاس شاکرین دے ایک گلدی گرنٹی ہے جیڑے شروع تو ایتھے اکڑ لین سچ لین آنگے نام لین آنگے سچ لین آنگے کونہ نو مل جانا ہے تجیڑے آئے ہی تندہ آنگے باستے ہے با تندہ ہی ملنا ہے انہ نو سچ دی سمجھ نہیں پہنے جی سوچ کے آؤں گے سمجھن آئے پھر سمجھ آئے گے جی اکڑ لین آوانگے پھر اکڑ ملے گے سمجھ ملے گے اے سوچ کے آئیے اگل آسٹ پنگتی سنو نانکو نامو تنا کو ملے آ جن کو تور لکھ پایا انہ نو جن کو تور لکھ پایا جنہ نو لکھ لیا سی سوچ لیا سی لکھن دا مطلب ہے سوچنا جی اے سوچ کے گرو دے دوارے تے آئے سی جنہ نو لکھ لیا سی پکی لین چل لیا اے سوچ کے آئے ہیں بھی اکڑ آوے سمجھ آنا جی سمجھنا آنگے پائی دھر سمجھ آئے گی بھی جلور آئے گی آؤ ہونا پا بیندی کریے بھئی جیڑی جیسی کنے آنا بھئی گنگو بر کے کھالی رہ گے اوہ اصل میں جنہ نیسی آئے آتا اوہ سمجھ لیں جیڑی اچھا رکھتا ہے نا بندہ ملتا بھی ہو جا کوش جی سمجھنا چاہوں گے اکڑ لینی چاہوں گے تا ہی ملے گی ایک گلتے پکی ہے نا بھی گنان ہے جیڑا اے دین دا بشا نہیں گنان لین دا بشا ہے پھر سنو بھئی سنگو کیم ہو کے سنو آہوڑ گردنا چاکی ہے نا تا نو تھوڑا جا اے سنو گنان ہے جیڑا اے لین دا بشا ہے دین دا بشا جی ہون میں یہ کمانا بھی میں بھی بندے آنو گیان کراتا یہ میرا پھل ایک ہے اوہ وی بندے ہے جیڑے گیان لینہ چندے ہے جی میرے بھاس سووے میں تے سارے آنو گرادیاں بوڑ دے میں سٹیج تے سارے آنو لی رہا سی جی میں کہا بھی میں بھی بندے آنو گیان کرائیاں اگلا کے نہ پھر سنو 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 دا تے بھی ہجار سی بھی بندے آنو گیان کیا ہویا بھی ہجار ملو کیوں نہیں ہو گیا کیونکہ وی نے لے لیا باقیان نے لے لیا وی نے لے لیا تیچر پڑھان دا تے سارے آنو برابر ہی ہوتا ہے اکو کلاس ہون دی ہے دس پچے گیان لے جان دے باقی دے بھیل ہو جان دے گیان لیندہ بھی شای سارے دا سارا جور تو اٹھے تے لگنا جی میرے باس تو میں میں تے کوا جنہیں اچھے اچھے بیٹھے ہیں کل تو سارے عمر دے شاگ لیندہ یہ میرے باس دی گال نہیں گیان تو اٹھے تے دپینڈ کرتا ہے گیان لینہ ہے کہ نہیں لینہ ہے گرو رامدا سچے پادشاہ نے لیا نہ پٹھی چند گیان لیلا ہے پر پٹھی چند نے گیان لیا نہیں گرو دن پتر ہوں کے بھی ہو کہ میں نے گیان لیننہ ہے میں نے اس پاسے تھوڑا تو اٹھے تے دپینڈ کرتا ہے پیاریوں گنگو ہے آپ پا گیان لینہ نہیں کہنہ گروہ صاحب تے کوشش پوری کرتے ہیں گربانی دا گیان تے سارے آنو دتا جندہ جیڑا بندہ نہیں حمد کردہ رہ جندہ کبیر سچا ستگر کیا کرے کبیر سچا ستگر کیا کرے جاؤ سکھا مہچو اندھے ایک نانا گئی جیہوں بانس بجائی ہے فوک کہے دیا کڑ دیا اندھے آنو ایک نہیں لگتی جو میں پھوکنے چا فوک مارو نا ایتر فوک مارو دجھے پاسے نکڑ جاندی ہے ایتھے کہنے اینا دے ایتر سن دے ایتر کڑ دین دے ایتھے چنگی طرح بھے کے سنگے گلہ بہت ودی ہے بہت ودی ہے جدو پہ کی شام شام دے بجنے ست چھے ست مجھنے ناڑ دے آنو پھر او دی جانا جے تھانڈ جی ہے او دی فون آ جانا بھی آ جا جا رب چلتے چال دے او کدھر ایتر ہی جانا سارا کوئی ایتروں سنے آیا ایتر کڑ دا ایتر ہی ہوتی ہے لیند تے ڈپینڈ کردہ ہے گیان لینہ ہے کہ نہیں لینہ ہے جتا نہیں جا سنگا جے گیان دیندہ بیشا ہوئے پھر تے سارے آنو گیان ہو جانا سنگا ایتر گیان لینہ آلے تے ڈپینڈ کردہ ہے پھر بندہ گیان لینہ چاوڈ دا ہے کہ نہیں لینہ چاوڈ دا چیتے رکھے ہو جندگی جگہ دے نا کیوں میں انہیں بندیاں نو بدلتا او بدلنا چاوڈ دے سی تاں بدلنگے تُو نہیں بدل ساگتا تُو نہیں بدل ساگتا او بدلنا چاوڈ دے سی تیک کال ہور بھی کما ناڑ کئی بندے لوکانا لڑ دے پھر دے آئے میرے پینڈ دے کوئی سوڈ دا میرے پینڈ دے کوئی چنگی اس پاسے لگتا بس تُو کئی دیا کرن لگنا جب او نا نہیں سننا جیڑے سننا چاوڈ دے تک کئی لڑ تو کسے نو بدل نی ساگتا پینڈ دا لڑن دی لوڑ نی گل کاؤ جی گیاں جیڑا لینہ چاوڈ دا لینہ چاوڈ دا تک کانا کرو تی پھر ایمیں اوپڑ دے نا تیریا کرو بھی سارے نہیں بدل دے سارے نہیں چینج ہوں دے سارے آنے چینج نہیں ہونا جیڑے چاوڈ گے جنہیں نہیں چکون بیکھونا کئی ایس پینڈے پچھوں بھی نہیں آئے ہونے دوان سن سہیڈی ہونگے ایتھے تاشا می گھیڑ دے ہونگے کتے بیٹھے پر جنہیں آونا ہے وہ چندی گڑ تو میں چل کے آیا کوئی فدے گڑ تو میں چل کے آیا کوئی پٹی آلے تو چل کے بھی آیا ہو جیڑے لینہ چندہ ہے وہ تھو ہے تاکہ ناڑ تسی کسے بندے نو گیاں نا تا کر کے گنگو ورگی او ہے جیڑے بدلنا چندے نیسے نیتے کئی باری سوال پیدا ہو جائے گا گروہ ساو نے ہو جاندے ممہ نے کیوں نہیں بدلے گنگو ورگے بدلے کیوں نہیں گروہ سرتے آتھرکھ دیندہ اینا دا دماغ سدھا کر دیندہ نا پائی دماغ تے سدھا پرتھی چندہ نی ہویا گروہ کر جم کے گروہ دے کاروچ جم کے بھی کھالی رہ سکتا ہے تاکہ کر کے آپ کوشش کریئے اسی سمجھنا ہے اسی اکڑ لینی ہے اسی تیارا مین پہندہ تے جے پانڈا مودہ رکھی پھرتے ہیں پھر نہیں پرنا پھرتے کھالی رہ نہیں رہنا ہے پھر نہیں پر سکتا ہے سو اس کر کے سدھگر تو گیان لینہ سمجھنا ہے اکڑ لینی ہے گورم مل چج اچار سکھ تو دکڑے نہ لگا ہے سدھا انامد بیچ کتنا رہنا ہے سدھا کھیڑے بیچ کتنا رہنا ہے سدھا چڑتی کلا بیچ کتنا رہنا ہے سدھا سرور بیچ کتنا رہنا ہے سدھا انامد چریئے سدھا دیکھو جندگی تے جہنے یا کدھی کدھی بہت آتے ٹائم پاس ہے جندگی تے جہنے یا کدھی 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 تے جندگی تے نجارہ جا ہوں چنگا چنگا لگتا ہے باقی تے ٹائم پاس کر دیں ٹائم پاس پر سدگر توں اکڑ لے کے سکھ لے پیانے آن جندگی سدا جہنے والی 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 سکھ لے پیاریاں جندگی سدا جانواری سکھ لے پیاریاں جندگی سدا جانواری سکھ لے پیاریاں جندگی سدا جانواری سکھ لے پیاریاں جندگی سدا بلو بلو موسیقی سکھ لے پیاریاں جندگی سدا جانواری 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 سمجھ کے گونا نو جندگی بچ تارن کر کے ساتھ سنتوک دیا تیرج سیج آجڑ ربی گونا نے انہ نو جندگی بچ لے کے آئیے تا جندگی اناند دن دیئے نئی تے نرک بن جندہ جیوان بندہ کے لئے پیسہ کٹھا کر لو گونا ختم ہو جان گونا دی لوڑنی پیسہ آوے مایا آوے ود تو ود کٹھا کریے نا جینا جندگی نرک بن جندیئے نرک گنگو نو تھیللی جرور ملی ہوئے گی پر کممہ ماش کی سی جیڑا کریم بکش انہوں تے دو ہی مورا ملی گیا سینا دو مورا دیتی گیا ماتا جی لے جیڑا چاکٹے را نگر ہے جیڑا ایتھے نیڑے چاکٹے را اتھے ساب جادیا نے پہلی رات کٹی سی سات پو ہو ہوں تے آٹھ پو دی رات جیڑی سی کو کائی نور پینڈے تھے نیڑے اتھے کٹی سی اتھے نو بو دی رات اس جیڑی دی دی دو اکی دسمبر پہلی رات اکی دسمبر او کٹی سی چاکٹے رام پینڈ جتھے تھے کممہ ماشکی رہی 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 سی او دی چھپری سی دوجی رات کٹی سی کائن اور پینڈ جو سہیڈی دے نالی ہے اے سی بائی دسمبر دی رات تے تیئی دسمبر جیڑا سی او سی سہیڈی جدو ساو جاتے کریم بخش کول گئے مچی دی چھپری دی چھپو دی رات نو گروہ گوہن سنگھ ساو نے انادپور سیب کو چھڑڑن دا فیصلہ دے چھپو جدو ترن لگے سی تے کندے ہے کہ سارے نادپور سیبدہ گروہ صاحب نے ایک چکر لائے ایک گیڑا لائے سارے سیوا دار بھی کین لگ پے کیونکہ سات مینے لمحہ ہو گیا ٹائم کیرہ پہے سات مینے کیرہ پہے رو ہو جکے ہے اس کر کے پکھے پانے سنگھے کئی کئی پوکھدہ دکھ نہ سہار دے ہوئے شہید ہو گئے چڑھائی کر گئے درکھتاں دے پتے لالا کے کھاتے سکت بھی کھاتے پھر کہیں دے یہ بھی گروہ صاحب نے فیصلہ نادپور سیب چھڑڑن دا لیا اتے آسا لگا ہے کافی آپ سنیاں ہویا ہے میں نوے لگ دا ہے بھی اپنے علاقے دے ہوئے چھتے اے آسا رٹے ہویا ہے بچے بچے نو جاہا دے بس یہ چیتا رکھیا کرو بھی کوئی بھی آسا سمڑنے اپنے آپ نو رکھنا بھی میں ہوں دا میں کنے کردہ جی آگر میرے تے باپر دی تے میں کنے کردہ جتھے جتھے بھی اتے آس چالدہ اپنے آپ نو سمڑنے کھڑا آکے رکھے ساٹھی پرابلم میں اسی نا فلم وہاں گو بیکھن لگ جانے بھی فلم چالدی ہے میں دے بے کے بیکھنے حسن حسن دے حسن دی گا اللہ ہی حس پانگے جی روناڑا سینہ آیا رو پانگے این اپنے آپ نو کھلار کے بیکھ بھی میں کنے کردہ جے میں ہوں دا میں کی کردہ میں کی میں سوچ دا گروہ صاحب نے جدو ناندپور سہب نو چھڑنا سی تے پورا گڑا اپنے اپنے اتاق کرنا پہ جے پائی آج کوئی موقع ہے تا آجے لبی بسیا بسایا کر چھڑنا مڑ کے اگر کو آج کال دے دینا پہ چپندے رات بار کئی پول سندوں ڈر دے کئی بری کلیاں تے کیس نہیں پہ جاندہ ہوتا کسے ٹپرتے کوئی کیس پہ گیا کسے نے شکایت کرتی تے کئی ٹپر ایتاں دینے جیڑے بار رات کٹ دے رشتے داری جی جی پانچ ساتھ دین سارے ٹپر نو کروں بار رہنا پہ جے پھر بیکھو کے میں لگتا ہے کئی میں جدگی جو بیکھے ہیں مل دے آگے پکا رو ایسی رہنا جی گردوارے دو چار راتاں سی رہ جی اچھا تے روندے نیچل لے جان دے انہوں کنا سبھولت ہے جار تو انہوں کامرہ بھی ملے آئے کار بندے دا پا میں چھپری ہووے کار پا میں مادائی ہووے بندہ جیڑا اپنے کار ویچ سکون بندے نو ملدہ باہر جا کے نہیں ملدہ بدیا تو بدیا تُسی رہو دو سبھولتاں دے دیو پر جیڑا اپنا کار ہوندہ ہے پا میں کچھائی ہووے او دا مو ہوندہ ہے بندے دے مانویچ فیلنگ وکھری ہوندی ہے سواد وکھرا ہوندہ ہے اپا نہ کسے گڑی دے وچ بیجو لوگ ہوندہ اپنا تھوڑی تڑ گیا نا سورج تھوڑا جا ٹڑے آئے موسم ودیہ ہویا ہوندہ اپنا تھوڑی تھوڑی نال کا تیاس دی کوئی جو سورج اکھاں جو بندہ پھرتے ویسے نیویاں جیاں پا کے بیٹھے دی ہوندہ تھنڈا ہوندہ لگیا بیکھے ہوتے آنے آنے ایک گھڑی دے وچہ پا چار جنے بیٹھے ہیں چار بندے تُسی چنڈی گھڑتوں گھڑی جو بیٹھے آئے ہیں سیٹھا ہمیں برا پر ایک کوجی سیٹھے ہیں انامد بھی کوجی آرہے ہیں تنہ چارہ نو پر فرق ہے ایک کوئی جیدی گھڑی ہے جیدے نام بول دی ہے اوہ دا بیچ بینڈ دا جیدہ بیچ بے کے آیا ہے اوہ دا بینڈ دا فرق ہے پھیل ہے ایک پھیل ایک پھیل ہے جیدہ جیدی گھڑی ہے وہ ہور ترہ بیٹھا فیل کرتا ہے جیدہ نال بے کے آیا ہے وہ ہور ترہ بھیل کرتا ہے یہ فیل دا فرق کرنگا ہے جدو تُسی اپنے کارچ بیٹھ کے کارچ ساؤنا ہے اوہتھے فیلنگ ہو رہے ہیں دوجی جگہ پاہ میں جیدہ بیٹھ ہو رہے ہیں اوہتھے فیل بندہ ہور ترہا تھا اوہ بگانی جگہ دے اوہ اپنانی اوہ نوہ جیدہ راستہ آ رہے ہیں جیدہ جیدہ کار ہے جیدہ دوجی اونوہ نوہ نوہ راستہ ہو رہے ہیں ایسے ترہا اپنے کار بیچ بندے دا جیدہ ہور ترہا ہے اوہ رین بڑا اوکھا ہے بہتے دن ہون تے بندے نوہ اے بھی نا سانگو پاہ بھی جانا کتہ رہے رات گاہ کتھے کٹنی ہیں کتھے پہنچڑا ہیں اے بھی نہ پتا ہوئے بڑا مشکل ہو جانتا ہے بہت اوکھا ہوا تے گروہ صاحب نے جنہوں نادکور سیم چھڑے آیا ہے نا تے کلی کلی گلی دے ویچہ ساتھ گروہ آپ دے گی تے اے تے پائی جنہوں کوئی لیکھتا ہے نا گلیاں روندیاں نہیں ہوندیاں پر لکھنوالا جنہوں لیکھتا ہے آپ دے گھر ہو دو اس طریقے سے رہتا ہے جو میں آپ پڑھ دیا نا بھی گلی گلی روندی ہے نادکور شہر اے اے تیانل آ آ آ کبتہ تھوڑی جی سون دیں آپ کیونکہ سمامی ساتھے تین خون والے اپنے ٹکاوی تھوڑا جا رکھنا ہے تو میں چونہ بھی تھوڑا جاتے آسنال آپ پر رکھئے پا میں آپ پر سنیاں ہویا ہے پر انہوں جو دو دہروں نے اپنے آپ نوے بیکھے جو سامنے رکھیں گے بھی اپنے آنکہ رانو چھڑنا کنہ کنہ مشکل ہو جاندہ جدو گرو گوبن سنگھ سچے پاس شاہر نے انادپور سہب دا کلا چھڑیا انادپور کو چھڑن دا فیصلہ لیا کنہ اوکھا ہوتا ہے اے تے کبھی دی کلپنا ہے کبھی دی کلپنا ہے جدو او ایتا بیکھتا ہے تے گلیاں میں رو دیاں ہونگی پاپ کے بڑا اوکھا سی او سگے لے انادپور سہب نو چھڑنا جدن گرو ساہب نے فیصلہ لیا چھے پو دی رات نو بھی آج جاپا انادپور سہب چھڑ کے جانا تے ماہی دے بچھوڑے والی رات آئی کہر دی گلی گلی روتی ہے انادپور لوسیقی مہی دے بچھوڑے والی مہی دے بچھوڑے والی رات آئی کہر دی مہی دے بچھوڑے والی مہی دے بچھوڑے والی مہی دے بچھوڑے والی انادپور شہر دی شہر دی شہر دی ملدہ او ناگلی آنچو ویری سب بانگو ملدہ چلی نئی او جاندی ہاں چلی نئی او جاندی گولامی کسے گیر دی گلی گلی روندی اناند پور شیر دی گلی گلی روندی اناند پور شیر دی یاد آبے جو را وارو عجید تے جو جھار دی جناندے سہارے جو دی روند کو بجار دی جناندے سہارے جو دی روند کو بجار دی لب دی لب دی نا دھو لب دی نا دھو لب دی نا دھو لب دی نا دھو سنو بچے آندے پہر دی لب دی گلی گلی روندی اناند پور شیر دی لب دی گلی گلی روندی اناند پور شیر دی اناند پور سہب نو چھٹ کے سچے پاشاہ کیرت پور سہب آئے او تھے گروہ صاحب نے بڑے آن دے اس تھان میں مطحہ ٹھیکیا دوروں نمشکار کی تی الگ الگ جتھے پڑے ہوئے سی او تھو چل دے چل دے پھر سرسا دے کنڈے دے آئے آپ سارے جان دے ہو کہ سرسا پریا چل دا ہے پاڑا ویچ پر ساتھ ہون کر کے اوپر تک پریا چل دا ہے ساتھ لوج ویچ پہنگا ہے سرسا دا پانی چڑیا ہوئے سی اتھے آ کے پھر گروہ گوبن سنگھ سچے پاہشاہ نے پتہ لگ گیا کہ پچھے فوجان چڑھ کے آ رہی ہیں اے بھی یہ تے آستاستا ہے کہ گروہ صاحب جی نے سرسا دے کنڈے تے بے کے کہا دے اتھے چونکڑے لالے کے دے آو آسا دی واردہ کیتن کرو ساری سنگت نے بے کے آسا دی واردہ کیتن ہویا فوجان چڑھ کے آئی ہیں کو جو سنگھ فوجانو روک دے رہے پھر سرسا نو پار کیتا پار کرن دا حکم ہویا اگے آپ لگے آپ اگے لگے اجیت سنگھ جو جاہر سنگھ نال سرسا نو پار کرن دا فیصلہ ہویا دے بہت جڑے سنگھ سی آپ پڑھ دے آن سرسا دے او ندی دی پیڑ چڑھ گئے سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا چھوٹے چھوٹے لالا سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا چھوٹے چھوٹے لالا سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا چھوٹے چھوٹے لالا سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا چھوٹے چھوٹے لالا سرسا نو دی تے بھ چھوڑا پہ گیا 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 سرسادے کنڈے تے سارے پروار دا بچھوڑا پہنگا اتھو چھوٹے ساپ جاتے الگ ہو جاندے بڑے ساپ جاتے تے گروہ گوبن سنگھ سچے پاشا کوٹلا نیانگ خان اے دے پینڈوٹ جاندے نیانگ خان دے کار تھوڑا چیرے ٹھہر دے نیانگ خان بڑی سیوہ کرتا ہے پچ پچ کے گروہ جی نے کہا نیانگ خان جے آج تیرے کار آئے تے مسیبت آ سکتی ہے پرنیانگ خان نے کہا کہ اندہ مارا جتوہ تسی آجو جنیان مرجی مسیبت آجان تسی آجو جی آئے چرن پاؤ اور وہ کوئی مسلمان ہے جنہیں اس میڑے گروہ گوبن سنگھ سچے پاشا نو اندر واڑیا کہ اندہ آجو جی آیا سارے مارے نہیں ہوتے مارے چنگے لوک سارے ہاں بچی ہوتے سارا ترم کوئی مارا نہیں ہوتے بچ مارے چنگے ہوتے اسے جگہی روپڑ دے وچ ایک ٹکڑی فوج دی نال چڑپ ہوئی تے بچیتر سنگھ دے وچ جکمی ہو گیا مارا جب نیانگ خان دے کار پیٹھے ہے انہیں نو بچیتر سنگھ چک کے لے کے آیا بابا عجید سنگھ ساب جادہ عجید سنگھ نے کہا جیا بچیتر سنگھ جکمی ہو گیا گروہ جی نے بچیتر سنگھ دی او دی پروار دی ڈیوٹی لاتی نیانگ خان بچیتر سنگھ دا کھیار رکھی اسی چلنے گروہ صاحب چلے گئے تے بچیتر سنگھ تھوڑے چرواد او دے شریر چھٹ گیا او دے پائی بچیتر سنگھ دا انتم سنسکار بھی او دھی گیا او پائی بچیتر سنگھ جننے ہاتھی دے متھے چنا گنا او پائی بچیتر سنگھ سی جننے نیانگ خان دے کار پیٹھے شریر چھٹیا لو جی اتھوں گروہ گوبن سنگھ سچے پائی شاہ چمکار دی گڑی بچ گئے ہیں جتھے دس لکھ فوج دا دسے آ جاندہ بھی بہو گنتی سی فوج دی بڑا بڑا کے را گروہ گوبن سنگھ سچے پائی شاہ تے اونا دے ساتھیانو پیا ساری رات گروہ صاحب نے آپ پیرا بھی دیتا تے ساب جاتے آنو بیکھ دے رہے گئے دے بھی اج میرے گوڑنے کل نو ہنہ نے میرے گوڑ نہیں ہونے کلے کلے سنگھ دے گوڑ گئے کنیاں دے دیتوں تک بھی لگیا بھی گروہ صاحب نے کنیاں دیاں دے لتا میں کٹی ستیاں پیاں سنگھا دے مکھ چوم دے رہے چمکار دی گڑی بچ گئے ساتھ پو دا سارا دن لنگ گیا سی آٹھ پو نو گروہ گوبن سنگھ سچے پائی شاہ دے اتھے جو چڑکی آئیاں پہوجاں نے حملہ کیتا چمکار دی گڑی دا جنگ ہے جیڑا اے آٹھ پو نو ہویا پہلا جتھا گیا شید ہویا دجا جتھا گیا شید ہویا آٹھ آٹھ سنگھ جتھا بنا کے جان دے رہے جدو تیجہ جتھا جان لگیا او دو بابا اجیت سنگھ نے آکے بینتی کی تھی ساب جادہ اجیت سنگھ نے مارج منو جنگ چھ جان دیا منو میدان نے جنگ چھ جان دیا گیا دیا کھڑگیاں والے بڑے خوش ہوئے گئے اجیت سنگھ آج تو آپ چل کے آیاں میرے آواز مارن کو بنا چل کے آیاں لہا ہون جدو جدو بھی قوم تے پیڑ بنے گی تیرے بر کے انیکہ ہی نوجوان آیا کرنے گئے اپنا آپ قربان کرن واسطے اپنے آپ نو قربان کرن لی انیکہ نوجوان آیا کرن گئے تیری قربان لینو بے کے تیرے ججبے نو بے ایک گروہ صاحب دا بکھرا تیاس گروہ صاحب نے بنایا کہ بابا اجیت سنگھ میدان نے جنگ چھ جا کے جوج کے شیطی پرابت کی تھی پھر صاحب جادہ ججہ آر سنگھ جی نے میاں کیا کہنے مارج منو بے جو گروہ صاحب کہنے ججہ آرسیاں تے نو لڑنا تے ہوں دا نی تلوار چلونی تے ہوں دی کہنے ججہ لڑنا نی ہوں دا مرنا تے ہوں دا سچے پاچھا میں نو تو رو کتا دا پروار ہونا ہے ساڑے آڑے بھئی مانیاں سکھ دے ہیں ساڑے والویکھ جو تو چوٹ بوڑ دے ہیں گل گل تے کاراڑی نو تو کھا دینے ہیں جو تو پیو پیو وال پوتھ ویکھ دا ہے پھر پوتھ بھی ہوتا ہی کرتا ہے ساڑے آڑے دے بھئی مانیاں سکھ رہے ہیں پر گروہ گوبن سنگھ دے پوتھ صاحب جادہ ججہ آر سنگھ نے کہا کہنے مارج خون مینو بھی تو رو کہنے تے نو لڑنا نہیں ہوں دا کہنے مرنا دے ہوں دا ہے کہنے تلوار چلونی نہیں ہوں دی کہنے چل دی تلوار گے سیر ترنا دے ہوں دا ہے روکو نا جی میں نو جان دے ہوں پھر ججہ آر سنگھ بھی اگے ہوں کے قربان نہیں کرنے واسطے گئے تے اپنا آپ قربان کیتا اٹھ پو نو رات نو جنگ بند ہویا اے تھے پھر گروہ صاحب نے کہا ابھی کل نو میں جاؤں جنگو میں چشیدی پرابت کرنی ہے اوٹھے پھر بیندی کیتی سنگھ آنے کے نمارج ساڑے برگے دے ہجارہ بنا دوں گے اسی ہجارہ رال کے دوجہ گروہ گوبن سنگھ تھوڑا بنا دیا گے تو ہڑے برگا کےڑا پڑ گے ساڑے برگے دے ہجارہ بنا دوں گے جتھے جاؤں گے جدو تسی جا کے گال کرنی بڑے بندے تو ہڑے تو پروابت ہو جانے گے بدل جانے گے اسی سارے رال کے گروہ گوبن سنگھ کی میں بنا دیا گے سر سے آ لے دے چینے آنے بنایا اسی گروہ گوبن سنگھ کو وہ پائے ہی کپڑے باجہ والے پشاک پائی ہوئی جدن تو پشاک پائی سی او دن تو خالصا مگروہ نہیں لتھا ہے اے ہی زی مگروہ تو نہ لتھے جور لالے آئے پر اوہ کیسی پشاک پائی سی او دن تو سوخدہ سا نہیں آیا سوخدہ سا نہیں آیا اوہ نا دی ریس گیڑا کر جو نکلنا سوخا ہے اب پیچھے جو بی بی نے بیان دیتا جدو اہونک اخباراں چایا ہے ہفتہ کی ہویا جو بیسی پلین کر کے آئے سی بھی جدو پنچ پولے جانا ہے تے نکلنا کہ میں یہ بوڈی گاڑا نو سمجھایا ہویا سی کہ میں باقی بندیاں نو کیا سی بھی ساری پولس فورس جیڈی ہے او در لگ جے گی جے جا جنے سجا ساٹھے برد فیصلہ آ گیا کہ باقی بین پڑنا کے میں پوری پیاری کی تی ہوئی سی اجدے سمیہ بیچ اجدے جو بیچ جو بیچ یہ جاندے بھی کھو کتنا سوچتا ہے بھی ایدہ ہو ساکتا ہے ایدہ کٹیا جا ساکتا ہے ایدہ نکڑیا جا ساکتا ہے اونا دیا ریس سا کون کرے گا نہ رہے جماننا سمیہ دا فرق بیٹھے جماننا بدل گیا اوہ کتھے ساتھے کتھے جو بھی ساتھگور جی نے تانگرو گوبن سنگھ سچے پادشاہ نے اے کہا کہ کل ہم آپ جانگ جا جانگے چیدی پرابط کر جانگے سنگا نے بیندی کی تھی کہنے مہارج ساٹے برگے بڑھ جانگے پتہ رہے تو آٹے برگا کی میں بڑھیں گے جاؤ تو سی چمکاور دی گڑی لیں چھٹ جاؤ بار بار پنجا نے کہا مہارج مننے نہیں کہنے پھر پنجے کٹھے ہوگے حکم کرنگے چمکاور دی گڑی چھٹ جاؤ ساٹھی بیندی ہے ساٹھی بیندی کر دیں حکم نہیں بیندی کر دیں چھٹ کے جاؤ پھر چمکاور دی گڑی لیں گرو سا بچھٹ کے ننگے پیری نہ جوڑا نہ پوڑا نہ باج نہ سرتے تا کلے ترے بڑی بری آپ میں سنگت میں میں تھے آس جدوں بھی کہتے سال بعد میں سناؤ نہ ہو نہ کوشش کرتا جنہ نے سنے آئے کہ چمکاور دی گڑی چھو جو دوں گرو گوبن سنگھ نکڑے سی کے دے بدلانچ بجلی چمکے سی کی مار دی ہوئی رشن آئی جاں سنے ری جہی تار دی دیا سنگ والا نگا پی جا دا تار دی وہ گودھ بے چلاش لے کے بیٹھا سی جا دے کڑگیاں والے یا سنے ری باجیاں والے یا ویک کے جو جارنو کیوں پیر کھسکا لے یا ایک والی چک کے کلیجے کیوں نہ لالے یا آتو اڈا بچہ ہے ایدہ کوڑوں لگ گے جو میں جان دے میں کہینا پھر میں بیٹھیں کرتا آگلہ سننیاں سناؤنیاں بہت سکتا سچی کہینا کئی بندے ہاؤسلہ دیندے ہیں لوگ کانو جا جا کے یار تو ہاؤسلہ رکھ پھر کی ہو گیا ہاؤسلہ رکھ جدے آپ دے دے مندی ہوتے پتا لگتا ابھی ہاؤسلہ رہیں گا گیا سچی کہینا اب بچہ ساتھا نا مڑا جا نکے نکے نیانے ہیں تھوڑے مڑا جا بمار ہو جانا ٹیکہ لوا کے بے پھر جو تو چیگ مارتا نا ڈوکٹر ٹیکہ لوندہ ہے بندہ بیٹھا ہی حق جو پانے بھی جار چیگ کے میں مارتی ساتھے بچے ہیں آہ نکے نکے نیانے جو تو رونوں ہٹنی نا رات نوں نہیں دنی ہوتی بھی انہو ہویا کی ہے بوڑتے ساکتا نہیں درد دے دے کتھے ہندہ کیوں نہیں دیکھتا اے سب گلہ نے بھی انہا چر سب نوں ہونسلہ دے سکتے ہیں بے ہونسلہ رکھ جار کیڑی گل ہے تو ہونسلہ رکھ جدے آپ دیتے بڑھے ہوتے پتہ لگتا ہے بے ہونسلہ بڑھا کتھنا سوکھا نہیں بھی یہ اتنا جو تو مارتی کہے ہوں گئے اب کہنہ ہی ہے بلہی ہمارے کہنے دے لنگ چلے کوڑ دی سوکھا ہے بڑھ میں تھا انہو بیندی کرنا سنو بی میں نوں ایک کال درسو گرو گوبن سنگھ دے ساپ جا دے تے شہید ہو گئے اے تے شہید دیئے پڑھ پوڑوں دی بینا کپڑے پائے کپڑے پائے لنگنا اے شہید تو کٹتے ہیں اے شہید دینا نوں کٹتے ہیں اے جوجنا نہیں پیا ہونا اندر جیڑا اندر جوجنا پہندا ہے بندہ جنگ میں جو جوجنا تے بے ایک لیندہ ہے بھی آ بندہ جنگ جو جوجیا میں نوں دسیوں سے کو آج کےڑی جنگ لڑوں گے جیدے جوج کے سور مگتی بکھاؤں گے آج کےڑا جانگ کتے بکھاؤں گے تُسی بھی تُسی سور میں ہو ایک کال سنے ہو جی سیکھ سورت ہے جوجنا میں سورت نوں میرا مننا یہ ہے بھی گرو گوبن سنگھ دی سورت ساری جندگی جوج دی رہی ہے کیڑے یا چودہ جنگان دی گال کرتے ہو ہر ایک جنگ بیچ گروس ہر جگہ بندے نوں جوجنا پہندا ہے جدن پیاؤں دا سیر آیا ہونا ہے وہ بھی گرو گوبن سنگھ دا جوجنا سی پیاؤں دا سیر جدو آو دا ہے وہ جوجنا نہیں میں نے بھیر جواب دیو سنگھ کو دس ہو گرو نانک پاس شہد ہوئے بولو جی نہیں ہوئے گرو عرجان دیو جی ہوئے کی گرو نانک گرو عرجان دیو جی تو کٹنے وہ تے ساری جندگی جوجے جوگیاں نڈ جوچے کٹنے پانڈیاں نڈ جوچے ساتھی پروبلم میں ایک ایسی سورتنوں نہیں سمجھ دے آج کیڑیاں جنگاں لڑوں کے دست ساری جندگی کینیاں جنگاں لڑ دیں جو سور مگتیب کھاؤں گے اپنی آج جوجنا پینا ہے ساتھ تے ترنالے بندے نو ساری جندگی جوجنا پہندا میں کہیں نا ہے دوسی نا کئی میک میں آج جاؤ سارے کرپٹنے ایک بندہ ساتھ تے کھڑا نہیں یار بڈی لینی میں دو نمبر دا پیسا نہیں کھانا او دنوں وڈے اوپسر تنگ کر دے او دنوں تھلے آڑے تنگ کر دے آب ایکھو کور سیتے بیٹھے لوگ ساتھ پیچھے جوج دے آ ساتھ پیچھے جوج دے لو آتو آڑے تے نوجوان رشتے دار کے دے داج لے ماں پیو کہیں دے لیلائے جار تے نو فرکتی پہندا تو کہیں نا میں تے نا این اند کراؤں تین کپنیاں بیچ بیا کے لیا آؤں سارا پینڈ ایک پاسے رشتے دار ایک پاسے ماں پیو ایک پاسے آ نوجوان نو بیکھو جوج دے کے لئے جوجنا نہیں یہ نو کہیں دے دوسی ساتھ پیچھے دے تواننو جندگی جو بہت ہوا رجوجنا پینڈا ہے جنگاڑی جوجنا تے وہ تے ٹھیک ہے آج جوج دے ہیں لوڑ پیجے ہو سکتا ہے تان کر کے بھی جوجنا پیجے پر آ جوجنا میں بیندی یہ کرتا ہے بھی گرو گوبن سنگ دے لالان دا جوجنا چیتا ہے گرو گوبن سنگ دا جوجنا کمیں پول گئے ساب جاتے دے شیہد ہوگے گرو گوبن سنگ دا کوڑوں لنگنا کا ڈک دے ماتا گجری پلا ساری جندگی جوجی نہیں کدھے بے پتا دا سیر پتی دا سیر ہوندہ ہے کدھے کسی دا کدھے کسی دا ساری جندگی بے بے جوج دی ہوئی رہی انو جوجنا کیوں نہیں گیندے جوجنا پیندہ پائی ام برد سار دے لاکی جاو ماوان دا پت جڑا سارا سارا ٹپر جنا دا شیہد ہو گیا ناک میں ایک ماتا نو جاندہ ترنتارن تو ہون دی سا دیکھو تین پوتنے تینے مرے تینے شیہد ہوئے نو کوئی نہیں پوتا کوئی نہیں کلی بیٹھی ہے تین کلے جمین ہے تے جدو ہمیں میں نو ملتی ہے ہر مینے میں نو ملنواستے آئے گی ماتا آئی دا ہاتھ تے میں بے 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 تو تے ساری جندگی بے جوج دی رہی یہ ہو تے جان آڑے چلے گے تیرا جوجنا تے کسے نے بے کھیا تیرا جوجنا کنے بے کھیا بھی پوتیاں کنے بے کھ دی ہو جدو لوکاں دے بچے بے آئے گئے یا ہوتے نہیں جوجی یہ دی وہاں جدے گوانڈیاں دے پوتکوڑیاں چڑے یا ہوتے نہیں جوجی جدن پوتیاں نو لوکاں دی دادیاں نو پوتے گوڈیج کھڑا دیاں نو بے گھ دی یہ اوتے نہیں جوجی یہ جوجنا ساری جندگی جاری رہی دا ہے میرا مننا یہ ہے جیڑا سٹھ ہے گروگرن ساوڈا ساچتے دور دا ہے وہ دا جوجنا جمن تو لے کے مرن تک چل دائی رہی دا ہے وہ ہر ویڑے میدان چھے ہر ویڑے نکل دائی نی مدان چھے ہر ویڑے انہوں ہر ہر منٹ ہر پڑ ہر دین انہوں جوجنا پہی دا ہے جوجنا جنگ بے چی نی ہوندہ آلے دو آلے دا سماج ساٹھ ہے نا جیڑا چو اٹھ دے نال توان جوجنا ہی دے نا ساری جندگی چو اٹھ دے میدان ویچ آو سچ بولیے ایس مارو مار ویچ آو سچ بولیے چل دی کٹار ویچ آو سچ بولیے اب مارو مار جڑی چوٹ دی ہے ایتھے سچ تے کھڑنا سچ بولنا سچ کہنا وہ سب جوجنا ہے تے گروہ گوبن سنگھ جب تو لنگے یہ ہے وہ جوجنا بے کھو ساٹھے پہ آو دا ساٹھے پاپ بھو دا گروہ گوبن سنگھوں کہیں نا پیتا تا رمدے آ آ جوجنا ہے نیڑا بہت اونکھا ہے ہر ایک بندہ نیڑا بہت اونکھا ہے ایتھے لی جگرا جائی دا او جوجنا جڑا ایتھا سنو گروہ صاحب سچے پاس شاہ جتو ایتھا لگن لگے کہیں دے بدلانچ بجلیچ مکیسی کی مار دی ہوئی رشنائی جا سنے ری دے دیا سنگھ والا نگا پہی جا دا تار دی او گودھو چلاش لے کے بیٹھا سی جو جا رہ دا دیا سنگھ والا گروہ گوبن سنگھ دے نگا پہی دے مارا جا ایتا لنگن لگے جتا جان دی دی او دوں پھر دیا سنگھ نے مارا تو کیا کیا دا سچے پاس شاہ کیسی کلگیاں والے دا وگڑ جان دا چار ہنجو جے پھولتے کیر جان دا او دی تیاغ دی مہیندی نا لتھنی سی سکھا ہاتھ جے جان دے پھیر جان دا سکھا ہاتھ پھیر جو تو اڈی تیاغ دی مہیندی لے چلی ہے اب بچے ہے تو اڈے تو اڈے پھوتتا ہے این لگ گے جتا جان دے ہی دی تو گروہ گوبل سے کہے دے میری روح اس موت نو لوچ دی رہی پر میں حکم بجا کے آ گیا ہاں لوکی کہن گے کہن لکھوار میں نو کہ میں پت مروا کے آ گیا ہاں اینہ میڑے آ تو سمجھا مان ملدا کہ میں سربنس لٹا کے آ گیا ہاں اے بھی کہن لوکی تامی چال لانگا کہ میں جان بچا کے آ گیا ہاں میں نو رتا پروا نہیں پا میں جگ سارا میں نو لکھواری راندہ چور سمجھے پر میں اے نہ سنا کے گوبل سنگھ نے سنگھ ہور سمجھے تپوت ہور جے میں پاواں کا کپڑاں تے سب تے نہیں تے کسے تے بھی سوکھا ہے جا رہی تا ساریانو اکو جے سمجھ لےنا اپنے بچیاں ورک کھیڑ بھئی ہے کہ تے کہنا ہی سوکھا ہے اپنے بچیاں جنہ پیار دجے بندگو کرنا سوکھا اپنے نیانے تو بینا دجے آنے اپنے آنے بچیاں مانگو کھیڑ بھئی ہے کہ تے مارا کہیں دے دیا سنگھ لیں دا مارا جے اکتے رکھ لیں دے کہیں دے آجا امرتتاریہ اٹھ نسچنت ہوگے ہوئے راجی قدیلی سارا سنسار رہنڈا سارا سنسار دھوڑا راجی کر لوں گے تسی امرتتاریہ اٹھ نسچنت ہوگے راجی قدیلی سارا سنسار رہنڈا لات دو ہی بیڑی بچ نہیں رکھ سکتا جہاں ارار ہونڈا جہاں میں پار رہنڈا اکو چیز ہی سجنہ رکھنی سی جہاں اصول رہنڈا جہاں پروار رہنڈا دو ہاں جوگی نہیں سی دیل بچ تھا میرے رہنڈی قوم جہاں پتہ دا پیار جہاں پے میں قوم رکھ دا جہاں پتہ دا پیار رکھ دا دیہا سنگھنڈا جی کرے اتھے کچھ پیار جتلا دیا پگلا کے سردی دو ٹوٹکے بنا دیا نبائی دی اکھیری اور اسم نبا دیا ادہ ادہ دو ہاں دے شریران اتھے پا دیا لکھا ہی گریب ماں پے اس جگ اتھے آئے نے کپنوں بغیر دس کی دے پھوت گئے میرا جی کردہ میں سردی پگلا کے دو ٹکڑے بنا کے بچیاں دے پا کلگیاں والے اکو سن بولے دشمیش للکار کیوں لینہ کیا سنگھا میرے پتہ نو پیار کے ویکھ لائے مدان ویچ جرہ چاہتی مار کے سنگھ بھی شہید ہوئے کنے جانا وار کے اور سوکھ ویچ میرے سنگھ پائی بہار لیں بنا تنکھا ہاں تو رہے جو میرے نار نے جنہ چر این آدھا صاحب نہیں موکدہ اجید تے جو جاردی میں لاش نہیں چوکدہ دیا سنگھ کا مو دیاں جو دی جاننا تھمیاں سکھی دیاں باتاں اجے ہور بھی نہیں گرو گوبن سنگھ سچے پاشا کپھن تو وان جی لاش اجید تے جو جاردی اہیں چھٹ گئے نا سچے پاشا ایک دو منٹ واستے سنو دیکھتے ہیں میرے مانویج تے ایس ہی کہ میں آج تھوڑا جاتے آس جیڑا ہی تھے جو صاحب جا دیاں دی گل کردے سی بھی ہو ہی کریے پر آ نال نال تھوڑا جا اپنا دو چار منٹ ٹکا بنا گئے دو کئیٹے لنگ کے پتا نہیں لگا دو کئیٹیاں تو اوپر ہو گیا ٹائم کنے ٹکا نال بیٹھے رہے ہوں تھوڑے جو منٹ ہوڑ دیو تھوڑے جو مریاں پہنانو بھی بینتی ہے ویرانو بھی بینتی ہے بھی کال دا کرے تو اسی پانچ سات منٹ ٹکا بنا آکے رکھنا آگال جرور تیاننا اور سونے ہونے 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 باقی بعد میں چاپاں پوریاں جنیاں بینتیاں کال امرت سنچار بھی ہونا ہے او دے سبند بیچ بھی بینتی کرنی ہے سہج پاٹھ بھی ارم ہونے نے او دے بارے بھی بینتی کرنی ہے تو آنو سب نو پینا بیرانو بھی 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 بھوڑا چرت کا بنا سو تانگرد گوبن نسیج سچے پادشاہ این لنگ گے چھٹ کے لاشاں ساب جاتے ہیں سوکھا نہیں سنو ایک وار مریم یا پینا نو بھی 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 سابت کامنا کے رکھے ہو بھی بھی چمکار والی گڑی چمکار والی گڑی چمکار والی گڑی کفن کو بانجیلاس اجیت نے جوجھار دی کفن کو بانجیلاس عجید تے جو جہار دی ناں اپنے پینوں گی لیا ہے جنہیں لوگ کھڑے جو پینے سیرا بھنے ہیں اہلیا کے رکھیا سیرا چکاں نکل گیاں بھی خناڑیاں بھی حد ہوگی وہ سمڑے ہیں نا ساتھیں تے آوے کھو تُسی بھی کپھن تو ونجی لاش عجید تے جو جا رہے ہیں بھی کپڑے تو بینا کیا بھی بھی بارہ کپڑا پا دیئے پر ایتہیں سچے پاس شکھوں رہے ہیں میں کیا نا جو دو بیٹ دی او دو پتا لگ دا گلہ کرنیاں بہت سوکھی ہیں جدے پتا لگو نا میں پھر بھی دوارہ کرنا ہاؤنسلا رکھو یار ہاؤنسلا رکھو جدے آپ دیتے پتا پھر پتا لگ دا ابھی ہاؤنسلا رہی تھا سب گلہ اتتوں ہی لگے ہیں ابھی اکھو اکھو سنو مہاں سنگھ ہونی میں کھو مکھوں پہ بول دے سچے ساتھ گرو تسیم گل کیا نی گال دے مہاں سنگھ ہونی میں کھو مکھوں پہ بول دے مہاں سنگھ ہونی میں کھو مکھوں پہ بول دے مہاں سنگھ ہونی میں کھو مکھوں پہ بول دے سچے ساتھ گرو تسیم گل کیا نی گال دے سچے ساتھ گرو تسیم گل کیا نی گال دے واسطہ تو ہنو نی بھا رسام جان دی بار دی کپھن تو بانجی لاش اجیت تے جو جہار دی کپھن تو بانجی لاش اجیت تے جو جہار دی کیسا ہونا جی را گرو بے پیار آریا پہلا بڑا پھیر چھوٹا جانگ چو یوں تاریا پہلا بڑا پھیر چھوٹا جانگ چو یوں تاریا سمجھنا سمجھنا یا بے سمجھنا یا بے یا بے موجو کیسی ہے تا پہلا دی کپھن تو بانجی لاش اجیت تے جو جہار دی کپھن تو بانجی لاش اجیت تے جو جہار دی بے بے خطا سہی یا کول با جو آلیا آلیا کنا ڈھونگا پھٹ اجیت جو جہار کھا ایک واری آگے نیڑے تے بے خو ماراج ایک واری بچیاں دے کوڑا کے بے خو کنا ڈھونگا پھٹ بجے آئے آہ اجیت سنگنوں ویکھے ہو سچے پائشا کنڈ کنڈ ڈھونگے پھٹ کھا اگری نیڑے آگے تے بے خواہ جو آلیا پھر بڑھو بے خطا سہی یا کول با جو کنا ڈھونگا پھٹ ڈھونگا پھٹ اجیت اجیت جو جہار کھا لیا کنا ڈھونگا پھٹ اجیت جو جہار کھا لیا ڈھونگا 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 ملاش عجیت تے جو دھار دی جس گرو گووین سنگ دین گلوکڑی نو سارے ترسدے آئے کسے کسے سنگنو آئینا جبھی پالیں دے ہونگو کسے کسے سنگنو کو ٹکے سینے نال لالیں دے ہونگو دیکھ آج جنو کیا جا رہے ہیں بھئی سچے پاشا عجیت سنگنو ہی گلوکڑی چھ لاؤ ایک واری ویکھو تے سی خات کٹے کٹے وجہ ہے آج جا عرصے گنو جرا ایک وار گلوکڑی چھتے لاؤ تو آٹی گلوکڑی نو تے ترسدے آئے سارے اپنے بچے نو ہی گلوکڑی چھ لاؤ جان دی واری پر ساڈا تے آستاستا ہے گرو گوبن سنگھ سچے پاشا نے اپنے بچے آن تے کپڑا نہیں پایا کپھن نہیں پایا اتنی لنگے کین دے جے میں کپڑا پاماں گا سارے آن تے پاماں گا نہیں تے کسے سے بس میں پھر بینتی کردہا سننا سناؤنا سوکھا ہے جدو بیٹ دی ہے او دو پتا لگے تانجی گرا ستگردہ ساری جلگی جوج دے رہے ساڈے پیچھے تے سانو سکھایا ہے اے بھی جوجیا کرو سکو ساچ جندگی چلے کے آؤ ساچ لے کے آؤ جندگی بچ چمکاور دی گڑی چو تُرے نا جوڑا نا کوڑا نا باج نا تاج تے بہلال پور پینڈ وچ جدو آئے ہیں بورن مسانددے کار ادی رات نا سمائے جدو ساتگرون رات ویڑے جدو چالدے چالدے بہلال پور پہنچ کے امرت ویڑا ہو گیا تے پندت ایک سویرے چھپڑتے نا اوڑا ہوں گا ہے وہ پندت نے گروہ گوبن سکھنو ویڑھ لیا ساتھی جی دستار سی پاٹا چوڑا تے پجامبی پاٹگی جگہ جگہ دے اتوں خون سے مدہ کنڈے ونجے یا چکڑ ہے تے پندت نے ویڑھ لیا مارا جنو مارا کہیں دے پاہی پینڈ کےڑا ننگی سری ساہب ہاتھ چاہ تلوار پندت کےڑا ہوںยے کہیں دے پہلال پور رہے مارا کیے دے ایک پوراں نبسند رہیں گا ہے کہیں دا مارا جن میں جاننا اوڑے کار لے چل لیں گا کہیں دا چلو پتا نہیں بھی گروہ گوبن سنگھ نے پشان نہیں ہوں دی بھی یہ گروہ گوبن سنگھ نے گروہ گوبن سنجھ نے لے گیا پہلال پور پندہ پوراں نبسند دا دروجہ کرکایا اوڑے نوکر جیونے نے کھول لیا تے جیونے نے جدو کھولیا درواجہ گروہ صاحب جی نو اندر بھا لیا کہیں دا ہان جی دسو پندت دے مڑ گیا واپس گروہ صاحب نو اندر بھاڑ کے پندت واپس مڑ گیا تے گروہ گوبن سنگھ سچے پاچھا نو ایتا پلنگ منجے دے با آکے مجھا آن دے ویچ پشو آن دے ویچ اوٹھے ہی منجا جیونے دا نو کردہ سیو دے با آکے تے کہیں دا ہان جی دسو گروہ صاحب کہیں دے پورا مساندنوں بھلا کہیں دا جی آرام کرتے ہیں کہیں دے بھلا جا ساتھ کے لیا کہیں دا جی میں دس بھلا کے لیا اے دسنہی وہ بھی کون آیا ہے کون ہو تسی گروہ گوبن سنگھ کہیں دے ناندھ پور سہب تو آیا تے نا میرا گوبن سنگھ ہے ایک تے بے کھو بچے چھٹ کے آئے ہیں چید کر آکے ساٹے ورگا تے ماری جی کوئی گل کرتا کسی میری قدر نہیں کرتے یا میں تو آڈے لیا کیتا تسی میری قدر نہیں کرتے بچے شید کر آکے آئے ہیں پتہ تے کپڑ نہیں پایا میں نے میرے سکھ پہ آ رہے ہیں سکھ پہ کیوں کتاں دا نکل دا کے جیونے انہوں نے کہیں دے پورا مساندنوں دا سا میرا نا گوبن سنگھ ہے ناندھ پورتوں آیا انہیں تے متھا ٹے کیا لپڑیا چرنا دے گئیں دا جی میں تے ساتھ سنگھ کارچ ہوندا ہے ایک کاردہ نو کرنا میں سنیاں بہت نہیں کرنا درشن پہلی باری کیتے ہیں پچ کے چھتی چھتی تونی بالی آگبال تی سیتن لگ گئے چرنوں نے مارتے ساپ کیتے کنڈے کنڈے پجام کی پاٹی پہ اسی پھٹا پھٹ چھتی چھتی آگبالی تے چڑے آپ پھٹا پھٹ پاوڑیاں جا کے دروجہ کھنکایا پورا مساندنے دروجہ کھولیا وہ کہیں دا ہاں دس کیوں سویرے سویرے روڑا پایا کہیں دا جی چھتی تھلے چلو کہیں دے ہویا کی ہے کہیں دے تھلے گروہ گوبن سنگھ آئے تے پورا مساندنے دوس میں لے کہیں دا انہوں نے دیکھو جیڑا گروہ اپنے بچیاں گلوکڑی نہیں نہ پاؤں دا بھی میں نوے پیارے ہیں انہوں نے آس تے تے اگر یہ کہیں دا کہیں دے کلے ہی ہے کہیں دے کلے ہی ہے نال نہیں کوئی کہیں دے کلے کھڑ گیا ہوتے کہیں دے کلے چلو چھتی گروہ ساگو اپر لے گیا ہوتے بستری چپاؤ ڈھنڈ بہت ہے وہ کہیں دے دستے بھی ناڑ کوئی نہیں کہیں دے جب کوئی کلے کہیں دے پھر چھاڑ گیا کہیں دے پھلانا پندت کا اپنے کرے چھاڑ گیا اپنے کرے پھلانا پندت چھاڑ گیا کہیں دے ہاں کہیں دے پھر تے نوے کی پچھے کہیں دے جی میں نوے پچھے پورا نمسان دنوں صدقے نے تہن کی کیا کہنے میں کیا بھئی میں صدقے لیا انہوں نے کمڑے آتو اے کہتا بھی میں کرے ہی نہیں اے کیوں کہتا بھی میں کرے ہی نہیں کننا چیری کھڑا ریا جیونا تے اتھے سو نمو نو ہو گیا اتھے کھڑا ہی بھی آکی کہتا ہے بھی اے تے پچکے گروہ صاحب نو لے گیا انہوں دا سیبا کرتا اے کہیں دا بھی کرے ہی نہیں پھر ماں کہتا جا جا کے کہتے بھی سانوں تو آٹے درشنا دی لوڑنی درشن کرنے ہونگے ناندپور آ جانگے ساٹے کروں چھتی تو چھتی بار نگڑنے کرنے 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 پورا نمساند کرنے میرے کروں نگڑ جاؤ آ بیکھو جیڑا نیانگ کھا کوٹ لے آلا وہ مسلمان ہے وہ کہیں دا جی آیا نو تو آٹے آؤ ناڑ جنیاں مسیفتاں ان کی آجان دے ہو پر پورا نمساند جیڑا سیبادار بن بن بہیندہ ہے مساند ہے اگر آئییاں کٹھیاں کر کر کے لے کے جاندہ ہے وہ نے کرنے پورا نمساند ہے ساٹے باگو گھرپانہ آلے سیبادار جیڑے وہ وہے کہہ گے وہ بگنہ جیڑا مسلمان ہے وہ اندر بار دا ہے آ ساٹے آلے مر کے جیڑے ہے وہ کہنے جاؤ جی ایک کون نے جنہ نے گروہ نو بیکھے آیا کدھے گروہ نو سنیاں سمجھے آنی بھوڑا سننو سمجھنوالے ایتنا دے تھوڑا ہوندے تھلے جنو آیا نا جیونا انہا کہہ کے انہیں دلالی کنڈی کہ انہیں جا کہہ تو جا کے ساتھ نو تو آٹے درشنہ دی لوڑنی درشن کرنے ہونگے آپ پہ آگے نا دکھر کرنا گے تے جیونا تے آگیا تھلے اور اے دی حمد نا پھوڑی میں مارا نو دساں کے نا گروہ گوبین سنگھ نو جنو آیا لیڑے مارا کہنے جیونا آ تے نو کچھ گینڈ دی لوڑنی میں سون دیا سارا ٹکمی رات ہے میں نو آ جاگی تھلے انہا کہہ کے مارا کہنے دے تیری سیوہ پرمان ہے چنگا پائی ایسی چلتے ہیں باسطہ رہ جاؤنے ہاں کوئی نہیں تکیلانا تھوڑا کسے دیکھا رہا پا بیر ہے رہ گلا باڑتے ہی نہیں کرے تے تکیلانا بڑ جان کے کسے دیکھا رہے میں نو دے ماننا آیا سی میں نو دے کہن دے سی کنی باری انہیں میں نو کہا سی میرے کرے آئے ہو میرے چرن پائے ہو میں تے تاں آیا سی آیا کیا 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 انہا کہہ کے گروہ گوبر شنگ ترن لگے جاؤنہ کہیں دا جی میرے پڑھے تے چھپری بھی نہیں میں تے توانو اپنی چھپری جی لے جاندہ میں تے آپ انہا دے سہارے تھے رہی دا جاؤنے دے اندر پریم ہے پر پورا مسند بر کے نکم میں رہ گے کیوں کیوں کہ اتھے مایا نکھ مولیا مانا بچے آنکہ نہیں بیکھتے سچ نہیں بیکھتے میرے بچے کے دے میرے دے پروپلم نہ آجے میرے دے مسیبت نہ آجے انہا کہہ کے کارائے گروہ گوبر سنگھ سچے پائشانے موڑتا اتنا دے بندے بھی پائی ہوئے ہیں سو میرے کین دا پاوے نہیں ہیں پتہ ہی نہیں لگنا کھتا 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 جائیں گا اندروں کھتا ہی نہیں لگنا کھتا 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 جا مانگے ساٹے نڑ جندگی بے چیتا کھتا کھتا سما آجے تے کیڑے ویڑے اسی گلت فیصلہ نیلیے اپنے آپنے بکھیے تے کیم ہوئے ہیں ساپ جا دے چھوٹے آن دی گلہ پا کھتا دے دوان چکرانگے کیوں کہ ہون سما جیڑا ہے نا کیا گیا نہیں دن دا تکے نڑا پا جے میں کہی جا مانگا سنگتے چلو ٹکی رہے گی پر سبا چار ہون والے ہیں سما کافی ہو گیا پہلی بیندی سنو تے آن نڑ پایئے داست سنو جڑ دے آپا حکمنا میں سن کے جا مانگے کالو آپا چھوٹے ساپ جا دے آن دی گلہ کرانگے ایدھر لے پاسے جو تو ساپ جا دے آئے ہیں آپا کال دے دوان چکر کرانگے بیندی سنو تے آن نڑ گرو جی جان دے آئے آپا مگر مگر چل دے ہیں تے ایک جنا میرے ویرہ پراما پہنانے امبرد شکرانگے امبرد شکرانگے داکھلا لینے ایک تے چیتا رکھے ہو گیاں ہے جیڈا او گرو ہوئے تے گیاں لیندہ بھی شاید بکھن دا نی سننا ہے سمجھنا ہے گرو ساو دے بچنا نا تے داکھلا جیڈا ہے او ہے خندے دی پول پرابت کرنا تے جیڈے میرے ویر جیڈیاں پہنانا دا مانے نا اج امبرد شکرانگے اپا گرو بھوبت سنگ دی تیگیاں پوت پڑنی گے ساتھگور نے ساٹھے باس تے انیاں پر بانیاں کی تی ہیں تے جیڈے میرے ویر دا پہنانا دا بچیاں مجھرگان دا اج بھی مان منیاں ہوئے نا امبرد شکرانگے تے کل نوں کےڑے گرو دوارہ صاحب چے ایتھے سامنے ہیں پائی دسو پربند کا دسو بھی امبرسن چار کےڑے گرو دوارے چے کل ہاں جی ناڑ دا ہے تے پینڈ ہے پینڈ بنگییاں او تھے امبرد سنگ چاہ رہے ناڑی ہے اسامنے پینڈ ہے ناڑی بنگییاں تو آجو پتا ہے سارے ہاں نے جیڑے ویرہ نے پینڈانے امبرد شکرانا ہے او کل پینڈ بنگییاں دے گرو دوارہ صاحب دے وچ تے پانچ پیارے آجانگے پائی تقریباً گیارہ بجے گیارہ بجے امبرد سنگ چار شروع ہوئے گا دو ٹائی بجے تک امبرد سنگ چار ہو جو آپانا عید کی فدیکڑ سیب گرو گوبن سنگ دے تینیاں پوتھ بان کے چلئے گرو گوبن سنگ دے پوتھ بان کے چلئے امبرد شاک کے سنگ ساج کے چلئے سو میں پینڈانوں بھی بیندی کرنا ویرانوں بھی سب نوں بھی جنہ جنہ نے امبرد شکنا ہے سویرے گیارہ بجے پینڈ بنگیاں بیچ پہنچن دی کرپالتا کرے ہو چار ککار تو انو مل جانگے ایک تو اٹیکیس ہے ہوتے سردے ہوتے ہے ہی ہے بارلے چار ککار پرابت کرے ہو سویرے کیسی شنان کر کے گردوارہ سیب پہنچن دی کرپالتا کرے ہو جنہ نے سیج پاٹھ کرنے نے اوہ بھی کل سیوادار بیجان کے بار اوہ اپنے نام لکھاؤ پوٹھیاں پھری ملنگیاں سیج پاٹھ کرئیے آپ قربانی پڑھئیے اکڑ آوے چاندن آوے جے کوئی گلتی کر چکے ہے پول کر چکے ہے دوبارہ سدائی ویسے اگر آسا جے ہونی ہیں بی بیو تھوڑی جی بیندی ہے بی بی کار کار دی پہکی ہونے قدب پانچ چار منٹے ٹکاب نہ آئی سکتے ہیں میری بیندی سچی رات دا دوان ہونا چاہیے پندال ہوگے چھتیا تھنڈ دا بچا ہو جے دوان رات دا ہوگے بی ارام نہ لگا لکھرئیے ہونتے سچی ہیں لگنا پچھے ہی جانتے ہیں کاری کاری ہر کاری 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 کرتے ہیں میری بیندی بھی پانچ چار منٹے ٹکاب نہ لو پائی پینا نو بیندی ارداس کرتے ہیں حکمنا میں سن دے ہیں بھیر چلتے ہیں کال نہ کرو پہلی باری ایسا لاکہ جا دین دے دوان دیتے ہیں نہیں دے رات دی ہوندے ہونے تھے میری بیندی یہ بھی ہم آپاں گروہ صاحب چل دے ہیں اگے اگے آپاں پھر مگر مگر چل دیں ساتھ ٹکاب نہ آکے رکھو ارداست جڑ کے حکمنا میں سن کے جائے ہو ہاں جی امرت شکر نہیں جرور تیاری کرو جے کوئی بندہ پہ لگلتی کر کے ٹوٹ گیا آؤ دوارہ ستھتے گھڑ سہب چلیے مطحہ ٹکیے آناندپور سہب مطحہ ٹکیے چمکاور دی گڑی مچ جائی چلیے مچ ہی واڑے چلیے جا کے دسیے سچے پاشا تو اٹھے پت ہے آسی اسی تو اٹھے پت پھو پت پھن کے بکھائی ود تو ود امرت شکن واس تے سنگھ سجن واس تے اپنا مان بناو گیارہ وجے پینڈ بنگیاں پہنچن دی کرپالتا کرے ہو جنہ نے امرت شکنہ ہے سو ہوئیا پو لانکھما کرے ہو کل دے دوان چاپا گل کرانگے ساپ جا دیاں دی سب نو بینٹی ہے بھی گرو جی جانگے پھر چالا پونہ باقی ہاں جی آب آج بینٹیاں ایک بینٹی سنو بی بیچ کئی شرارتی بندے آ جاندے سونا جنیاں بی بیاں نے پایا اکتے تھیان رکھے ہو اپنا راشو بیچہ آ جاندے پتا نہیں لگتا ایک مطحہ جدو تے گ جنو بی بیو چیتا رکھے ہو چینیاں پائیاں جنناں نے کٹ کے لے جاندے پتا نہیں لگتا میرے کوڑ شکیت آئی ہے تاں کہہ رہا تے بیچہ ہی آئے ہیں فون کٹ لے نیو نا جدو تکا پینا کدو پرس کٹ لے نا کدو فون کٹ لے نا پتا ہی نہیں لگتا بیچی شرارتی بندے آئے ہوئے ہیں چیتا رکھے تھوڑا جک خیال رکھے ہو کال نو بیلے نال آج جاپا پونے دو بجے شروع کیتا سی کال نا پا اے دو پندرہ منٹ پہلا شروع کرانے جا تھا ایک بجے آجاندہ ویڑے نال آ کے جگہ مال کے بیٹھو رام کلیم حلہ تیجانم دیکو ونکار سدگر پرسان انام پیاں میری مائے سدگر پرسان موتا کایاں سہل سے کی مرمدیاں بازایاں مابرکن کربار پریاں شبت کا بڑیاں رام کلو تانا رو حدی کی رامان جنی برسایاں رہے نا جکھانا تو ہو آسکھ گرو میں کوایاں اے ماتا میرے آپ کو سوگا رہو ہر نال لے سر نال رہو تو خانچو پیرے خوب سدگو اگیتا رو کرے کے اگھار کے ساب سوا ہم نہ ملا سمرت سوا بین سو کیا من ہوں سادے مانوں پیرے صدا رہو ہر نال سا جیل سواہے بار کیا نہ ہی دھارتے اوپرکان کے رازہ سچھ ہے جس دے ہیں سوفا خدا سمد صلاح تیری نام منت ساوے آبو جو تا امان نوم سی آبا جے شب سگو میں ہے جے اے نام منت سچے صحیب کیا نہ ہی قر بین سا جا مرہا یادار او سانچ نام یادار میرا جنکو کھان ساگو کو آبا جا مرچاند چو کھانیا اے سیاری نیتھا سب پجایا راپر بار کی جادر ویٹ آنجی ستی آئے بڑی آنجی اے ہے راگ سنموں سن کو شبد کرو پیارو سنچا آمدی آیا دارو بانے پانچ شبد جد کار سب آنجی کار سب آنجی شبد آنجی کرا پانچ دون جد آسی کی تیب آر کانچ کار آنجی اور کرب مبایا سل جد جن کو سنا مہار پیلا چی پانچ دون جد آنجی شبد آنجی آنا تو سنو بٹ باقی ہو سجل بنو رکھ پورے پانچ دون جد آیا پڑے سگلو رکھ سورے روک روگ سمتا پوکرے سنین سچیپا سن کو ساجن بھائی سر سے پورے بڑھتے گا بڑھتے پھنی رہتے پھنٹ ست پور رہے آپ پر پورے پانچ دون جد آنجی شبد آنجی پانچ دون جد آستا پار س Specialist دورا کربیاں کو وہاں کنی کے لے رہے دورا دنی نام نے آیا اپنے تصدق کہا لہتے ہو پیوجرے کے تھی چکی آنے دنی نام نے آیا کہے وہ سکتا آنے راچ پہے ہو پیوجرے کے تھی چکی آنے واہ برنجی کا خالصہ واہ برنجی کی بلے بلے واہ برنجی کا خالصہ واہ برنجی کی بلے 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 واہ برنجی سوک ہوتل گر سے بھی یہ اہن سو سہج سو بھائے درشن پر سے گروہ کے جن مو مرن دکھ جائے وائی گروہ جی سورت محلہ پنجوان پرمی شردتا بنا دکھ روگ کا ڈیرہ پنا آناند کر ہے نرماری ہر ہر پرمی شردتا بنا دکھ روگ کا ڈیرہ پنا آناند کر ہے نرماری ہر ہر پرب کرپا تاری سنت ہو سکھ ہو آن سب تھائیں پار براہم پورن پرمی شرد راب رہے آن سب نہیں جائیں رہاو دھر کی باڑی آئی تین سگلی چنتوں میں ٹائی دیال پرک مہروانا ہر نانک ساتھ بکھانا دھر کی باڑی آئی تین سگلی چنتوں میں ٹائی دیال پرک مہروانا ہر نانک ساتھ بکھانا واشی گروہ جی کا خالصہ واشی گروہ جی کی پتھ